بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہ و اشہدو ان محمدن عبدہو و رسولہو اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو امارے صلاة کے پروگرام کے جو کوئشن میرے پاس آیا ہوئے ہیں میں اس کے جوابات جو ہے وہ شروع کر رہا ہوں جو کہ لاسٹ منت کے سیشن رہ گیا تھا کوئی ہے کہ ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں اور اس کے دفعہ کے بھی شاید اس میں کچھ کوئشن ایڈ ہو گئے ہوئے ہیں تو میں سب کے جوابات جو ہے وہ دے رہا ہوں السلام علیکم رحمت اللہ علی برکاتہ سر ایک دو کوئشنز ہیں ایک تو ہے کہ وہ کسی کا آپریشن ہوا ہے تو آپریشن ہاسپل میں تھے یہ کبتہ یہ زیادہ دی نہیں تو ان کے اس میں اقلودگی میں تھے یہ وقت تھے لیکن اب الحمدلہ وہ ٹھیک ہوگی گھر آگئی ہیں تو ان کے ساری وہ نمازیں قضا ہو گئی حاصل میں رہنا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ قضا اب وہ کرتے کرنا ہے قضا جس دن آگئی ہیں اس دن کی تو قضا آکے پڑھ لی تھی لیکن وہ پیچھے کے نمازیں کیا پھر اسی طرح سے قضا کر دیں ان کا وہ سوال ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر تو ان کی جو بے ہوشی ہے وہ اس انداز سے ہے کہ ان کئی دن تک بے ہوش میں رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلا کتنے دن کی ان کی بے ہوشی چل رہی ہے اور انہیں کوئی پتہ نہیں تھا اس طرح کر کے تو ایسے سسلے میں جس دن وہ بے ہوش ہوئے یعنی انہیں آپریشن کیا گیا اس دن کا یا جس دن ان کو بعد میں ہوش آیا اس دن کا اگر تو یعنی ان کی واقعتا سارے دنوں میں بے ہوشی رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنی نمازیں جو ہے وہ جو اس بے ہوشی کی حالت میں رہی ہیں اس کو قضا نہیں کریں گے کیونکہ جب انسان بے ہوش ہوتا ہے تو وہ مرفوع القلم ہوتا ہے جب تک کہ اس کو جو ہے وہ ہوش میں نہیں آتا لیکن اگر ان کو ہوش رہا ہے لیکن بیماری تھی نہیں کر سکے تو اس طرح کی وجہ سے نمازیں رہتی رہی ہیں تو اب جیسے ان کو موقع ملا ہے چونکہ یہ نمازیں ان کی تعداد میں ان کا پتہ ہے دن کا انہیں پتہ ہے تو پہلی فرصت میں جیسے ہی ان کو ٹائم ملتا ہے وہ اس نماز کو جو ہے وہ قضا کر لیں پڑھ لیں چونکہ یہ ان کو اس کی تعداد کا پتہ ہے اور یہ اس کے دنوں کا پتہ ہے اس کی نمازوں کا پتہ ہے تو وہ تائین سے اتنی نمازیں جو ہے اس کو قضا کر لیں اور اللہ تعالی سے جو ہے استغفار کریں اللہ تعالی جو ہے وہ جاننے والا ہے اور اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ایک سوال ہے سر کہ وہ میری دوست جو ہے نا جب بھی وہ اثر بانتی ہے اترکوشی پڑھتی ہے نماز پڑھنے کے بعد تو وہ ہر ایک بچے کا نام لے کے وہ کر کے وہ اثر بانتی ہے جاننے والا سوال بیٹھے بیٹھے یہ اپنی گھر کا بھی ہے یہ جو سے ان کے پاکستان میں گھر ہے تو ان کے پاکستان کے گھر کا تصور کر کے وہ اثر بانتی ہیں کہ یہ صحیح ہے تو اس کے ان کی چار بچے ہیں تو چار بچوں کے الگ الگ نام لے کے وہ اثر کرسی کر کے انہیں ہزار بانتی ہیں اسی بیٹھے بیٹھے نا تو شاید وہ نیت کرتی ہیں اس کا اپنے گھر کا بھی وسی کرتی ہیں اور گھر کا جو پاکستان میں ہے وہ بھی وسی کرتی ہیں تو وہ پوچھے دیں کہ وہ صحیح ہے وسی کرنا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی عورت یہ سمجھے کہ میں آیت الکرسی پڑھ رہی ہوں اور اس آیت الکرسی کے پڑھنے کا فائدہ جو ہے وہ میرے فلان بیٹے کو فلان کو زندہ ہے یا فوت ہوتا ہے یا کوئی ہے یا کوئی پرابٹی ہے اس کو جو ہے یعنی فلانے کی طرف سے یہ پڑا ہوا ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا جو انسان نے پڑھنا ہے وہ اپنے لیے ہی پڑھنا ہے ہاں دوسروں کے حق میں دعا کر سکتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کی حفاظت کرے یاد رکھ لیں کہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں یہاں پاکستان میں گھر ہے تو اس کے لیے وہ وہاں بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھیں اس کا ذہن میں تصور رکھیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ وہاں بیٹھ کر حفاظت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت رکھیں یہ سب چیزیں ہیں الگ سے جو ہے وہ چار بیٹے کے نام کی الگ الگ آیت الکرسی پڑھنا اور پھر اس آیت الکرسی کو سمجھنا کہ یہ اب ان کی طرف سے حفاظت ہو گئی ہے تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ میرا یہ سوال تھا کہ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ اپنا پرانے زیور دیشتے ہیں اور نیا خرید لیتے ہیں تو اس میں اپنے پرانے زیور کے پرائس کو اس میں ایڈزز کروا دیتے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ یہ سود ہوتا ہے تو پرید آپ اس میں رنمائی فرمائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بہتری ہوتا ہے کہ پرانے کی الگ سے قیمت لگوا کے اس کی قیمت الگ سے جو ہے وہ تیہ کر لی جائے یہ ایک الگ ڈیل ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ الگ ڈیل ہونی چاہیے اس ڈیل کا نئے زیور کے خریدنے کی ڈیل کے ساتھ لنک نہیں ہونا چاہیے جب آپ بعض دفعہ جو ہوتے ہیں نا جیولری والے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ویسے نیا خرید دیں تو یہ اس طرح کا ہے اور اگر آپ اس میں اجیسمنٹ کروائیں تو تب اس کی یہ قیمت ہے ایسا نہ کرے اس پرانے زیور کو الگ سے بیج کے اس کی قیمت لے لی جائے اور یہ نیا زیور جو ہے وہ الگ سے اس قیمت کے ساتھ خرید لیا جائے تو جائز ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں نا اجیسمنٹ کر لیں تو اگرچہ ہم اس کی قیمت بنا لے دیں اچھا جی کتنے کا ہے یہ اتنے کا اچھا جی اجیسمنٹ کر کے اتنا یہ صحیح نہیں ہے تو یہ ہم سونا دے کر اگر اس کے بدلے میں سونا جو ہے وہ زیادہ لے رہے ہوتے ہیں یا پیسہ دے رہے ہوتے ہیں یا اس سونے کی قیمت تھوڑی لگا رہے ہوتا ہے اس کا زیادہ لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے سونے کے بدلے میں سونا یا چاندی کے بدلے میں سونا برابر ہونا ضروری ہے نقد اور کیش ہونا ضروری ہے اس میں اگر ہدھار ہو گیا اور ایک جو ہے وہ نقد ہو گیا یا اس میں کمی بیشی ہوگی تو یہ سب سود کی کیٹھگری میں جاتا ہے الگ سے بیچ کے اس ڈیل کو الگ ڈیل رکھا جائے اس سے قیمت لے لی یا اس ڈیل کو الگ ختم کر دیا اب اگلی ڈیل شروع کی کہ اب یہ والا زیور بنانا ہے تو یہ کتنے میں بنے گا اور اس کی کتنی قیمت ہوگی وہ والی ڈیل کی الگ سے قیمت لے کے اس میں اجسٹ کی جا سکتی ہے لیکن دونوں ڈیلوں کو ایک ساتھ کرنا یہ سی نہیں ہوتا سلام علیکم رحمت اللہ رحمت اللہ و برکاتہو سر میرا ایک قسچن ہے کہ ہم صدقہ مسجد میں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں جی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو صدقہ جو ہے اگر انسان یہ سمجھے صدقہ اصل میں دو طرح کا ہوتا ہے ایک صدقہ یہ ہے کہ جس کو ہم ایک افیشل صدقہ کہتے ہیں کہ وہ خالص اللہ کے لئے ہوتا ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کرتے تھے آپ حدیعہ قبول کر لیتے تھے لیکن صدقہ قبول نہیں کرتے تھے تو وہ والا صدقہ مسجد میں دینا جائز نہیں ہے ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ نیکی حاصل کرنے کے لئے دے دے اب جو انسان نیکی حاصل کرنے کے لئے کچھ مال دے رہا ہے وہ اس کے اوپر بھی لفظ صدقہ بولا جا سکتا ہے صدقہ تو انسان کہنا ایک اچھے الفاظ بول دینا بھی صدقہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ نیکی ہے تو صدقہ ایک جرنل نیکی کے معنی میں آتا ہے اور ایک صدقہ خاص صدقہ جس میں خالص اللہ مطلوب ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے وہ جو خالص صدقہ ہے اس کے لئے آٹھ کیٹیگریز ہیں جہاں پہ وہ دیا جا سکتا ہے جو کہ صورت توبہ کی آیت نمبر سکسٹی میں بیان ہوا ہے مسجد اگر ایسی حالت میں ہے کہ اس مسجد کو کوئی چلانے والا نہیں ہے اور وہ مسجد جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہو رہی اور وہاں کے لوگ غریب غربہ بہت زیادہ ہیں تو تب ہم مسجد کو فی سبیر اللہ کی کیٹیگری میں لا کر اس میں جو ہے وہ زکاة یا صدقہ دے سکتے ہیں ادروائز مسجد جو ہے وہ ہر جگہ کے لوگوں کی ذاتی ضروریات میں آتی ہیں اس لئے اس پہ ہم وہ افیشل والا صدقہ یا زکاة نہیں دے سکتے لیکن لیکن ہم اس کے اوپر جو ہے یعنی ایک ویسے نیکی کے لئے دے سکتے ہیں اب یہ کہ انسان کو زیادہ ثواب کس میں ملتا ہے اس افیشل والے صدقہ میں جو ایک صدقہ ایزے صدقہ ہوتا ہے یا جونل خیرات میں زیادہ ثواب ملتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے انسان کی نیت اور اخلاص پہ تو اچھا ہے وہ اب ضرورت ہے مسجد میں اور آپ دماغ میں زیادہ رکھیں کہ نہیں میں نے وہ افیشل والے صدقہ دینا ہے تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے زکاة ایک الگ چیز ہے لیکن جہاں تک وہ والا صدقہ ہے وہ آپ صرف اور صرف جو ہے اون زکاة کی کارڈگری میں دے سکتے ہیں لیکن خیرات دینا ہیلپ کرنا مدد کرنا وہ ایزے نیکی کے صدقہ ہے وہ بھی اگر دیا جائے تو عجر اس پہ بھی زیادہ مل سکتا ہے وہ ہم مسجد کو دے سکتے ہیں امید عباس سمجھ آگئے ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے اور سجدہ سبو بھی کرنا بھول جائے تو کیا حکم ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ نماز میں کیسی غلطی ہو اگر وہ ایسی غلطی ہوئی ہے جو سجدہ صاحب والی غلطی ہے تو اور پھر سجدہ صاحب کرنا بھی بھول گئے تو جیسی یاد آیا اسی ٹیم سجدہ صاحب کر لیں بس چاہے دوسرے دن ہی کیونہ یاد آیا ہو جب یاد آیا اسی وقت سجدہ صاحب کر لیں اور کافی ہوگا اور اگر ایسی غلطی ہے کہ جس سے وہ نماز پوری نہیں ہوتی ہے تو نماز گویا کہ ختم ہو گئی اور پھر اس کو نماز جو ہے وہ دوبارہ سے پڑنی ہوگی اگر کوئی ایسی فرض رہ گیا ہے جس کے لیے وہ نماز وہ رکت دوبارہ سے پڑنی تھی تو پھر چاہیے کہ انسان وہ والی رکت مثلا کسی کا سجدہ رہ گیا تھا کسی کا رکو رہ گیا تھا کسی کی صورت فاتحہ رہ گئی تھی کسی کی رکت رہ گئی تھی تو اب وہ رکت تو پڑنی پڑے گی پھر وہ دوبارہ سے پڑنی ہوگی اور اس کے بعد سجدہ ساکھ کر لیں جی اسلام علیکم رحمت اللہ اللہ وبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر میرا یہ قویشن تھا کہ اعزاء کا جواب مطلب ایک بات دینا کافی ہے کیا کیونکہ میرے گھر کے آس پاس بہت ساری مسجد ہیں اور بہت ساری اعزائیں ہوتی ہیں تو ایک اعزاء کا جواب دینا کافی ہے اور دوسرا ہے کہ اگر ہم نہیں دیں گے اعزاء کا جواب کیا یہ گناہ ہے ضروری ہے کہ اعزاء کا جواب دینا جزاک اللہ خیر کسی رہا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعزاء کا جواب دینے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آرڈر ہے اگر اعزاء آ رہی ہے اور انسان اس کا جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے گناہ اسے ہو رہا ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اور آرڈر دیا ہوا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر بہت ساری اعزانیں ہوتی ہیں تو آپ وہ والی اعزان دیکھئے جو صحیح سنت کے مطابق ہوتی ہے اور جہاں پہ صحیح طرح نماز پڑھی جاتی ہے تو اس اعزان کا جو ہے وہ آپ جواب دے دیا کریں کسی ایک اعزان کا پاکی جواب دینا لازم نہیں ہے اگر دے دیے جائیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن ایک اعزان کا جواب ایک نماز کے لیے دینا وہ لازمی ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آرڈر ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو میرا سوال تھا آپ سے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم قرآن شریف سے کوئی بھی آیت پڑھ سکتے ہیں تو کیا سورہ ملک یا سورہ وقرہ جو لمبی سورہ ہے اس کی ایک رکو پڑھ کر میں اللہ وقر کر کے رکو میں جا سکتی ہوں یا پھر مجھے جو بھی سورہ ہے اسے کمپلیٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی میں رکو میں لیا سکتی ہوں مطلب ایک رکو پڑھنے سے جائز ہے یا پھر مجھے وہ پورا سورہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر کسی انسان میں دو رکات کی نیت کی ہے اور پھر وہ اتحاد پڑھ کے بدخیالی میں تکسری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن جو ہی وہ کھڑا ہوا اسے یاد آگئے کہ اس نے تو صرف دو رکات کی نیت کی تھی تو اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے کیونکہ وہ کھڑا ہو چکا ہے تو اسے وہ تیسری رکات بھی ادا کر لینے چاہیے اور پھر سجدہ سہو کرنا چاہیے یا پھر وہ جو کھڑا ہوا اور اسے اسے وقت یاد آگیا تو وہ واپس سے بیٹھ گیا اور پھر وہ اتحاد کے بعد دروت شریف پڑھ کے وہ پھر سجدہ سہو کر کے پھر وہ سلام پھیڑے تو یہ مجھے ضرور بتا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ صورت فاتح کے بعد قرآن مجید سے کہیں بے بھی پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ انسان اس میں کوئی ایسی صورت پڑھے جہاں سے وہ پوری صورت کو ایک رکعت میں پڑھ سکے یہ بہتر ہے لازم نہیں ہے لیکن اگر کوئی انسان کسی صورت کا کوئی حصہ پڑھ لیتا ہے جیسے صورت بقرہ کا کوئی ایک رکعت میں پڑھ لیا یا صورت آل امران کا کوئی ایک رکعت پڑھ تو جائز ہے کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے ہاں بہتر یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ انسان کوشش کرے کہ انسان نماز میں کوئی ایسی صورت پڑھے جو پوری صورت پڑھ سکتا ہے تو یہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ انسان کسی ایک صورت کا ایک رکعت پڑھ لے دوسرا جو آپ کا سوال ہے یعنی دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ اگر کسی انسان نے دو رکعت کی نیت کر لی اور دوسری رکعت ایک بات کھڑا ہو گیا اب اس میں دو صورتیں ہیں اگر تو فرض نماز ہے یعنی فرض نماز ہے فجر کی نماز تھی تیسر رکعت کے لیے چانک کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے تو اسے چاہیے کہ جہاں اسے یاد ہے فوراں واپس آ جائے فوراں واپس آ جائے اور آخر میں دو سجدے کھڑ لیں ٹھیک ہے چاہے وہ کھڑا ہو چکے اب واپس آ جائے ایک ہے نفل نماز اگر انسان نے دو رکعت کی نیت کی تو اس میں اضافہ ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو گیا ہے اب بہتر ہے کہ چاہ رکعتیں پڑ لیں اور آخر میں دو سجدے کر لیں ڈیپینڈ کرتا ہے نماز کی نوعیت پہ ایک ہے ایسی نماز جس میں اضافہ ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا فرض نماز ہے آپ کے جو ہیں وہ آپ یعنی اس میں دو فرض پڑھنے تھے غلطی سے تیسرے کے لیے اٹھ گئے ہیں تو فوری جیسے یاد ہے واپس آ جائیں اور آخر میں دو سجدے کر لیں لیکن اگر یہ نفل نماز ہے جس میں زیادہ ہو سکتا ہے تو اس میں اگر زیادہ نفل پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی حرچ نہیں ہوگا سلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا پہلے سوال ہے کہ نماز میں کس وقت خرانی دعائیں پڑھنا چاہیے اور کس وقت حدیث کی دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ دعائیں پڑھنا چاہیے میں تھوڑا سا کنفیز ہوں پلیس میری صلاح کریں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کے اندر دو جگہ ہیں دعائیں کی ایک ہے سجدہ اور ایک ہے آخری تشاہد سجدہ میں جو بھی سجدے ہیں پہلا دوسرا سجدہ ہر رکعت میں اس میں دعائیں کی جا سکتی ہیں لیکن اس سجدے کے اندر قرآنی دعائیں کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے مانا فرمایا ہے دوسری جگہ ہے آخری تشاہد جب ہم تشاہد میں بیٹھتے ہیں التحیات پڑھ لیا دروشی پڑھ لیا اور اس دروشی کے بعد ایک دعا ہے یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی ہے اور پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے اس دعا کے پڑھنے کے بعد اب جو قرآنی دعائیں پڑھیں ربنا آتینا ربنا ظلمنا ربنا لا تزق قلوبنا ربنا لا تآخذنا جتنی بھی کوئی دعائیں ہیں قرآنی دعائیں ہیں کوئی حدیث کی دعائیں ہیں سب پڑھ سکتے ہیں سلام پھرنے سے پہلے پہلے سلام پھرنے اور دروشیف کے بعد یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں الفاظ ہے فَلْيَتَخَيِّرْ مِنَ الدْعَائِ مَا شَاعَا جو بھی یہاں پہ کوئی دعا کرنا چاہے اس کے لئے جائز ہے اور کہیں پہ منع نہیں ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مردوں کے لئے نماز میں سر کا ڈھاپنا یاد رکھ لیں کہ سر مردوں کے ستر کا حصہ نہیں ہے جو ستر ہوتا ہے نا جیسے ناف سے لے کے نیچے گھٹنے تک تو سر جو ہے ناف یعنی ستر کا حصہ نہیں ہے نمبر ایک یہ اور سر کا ڈھاپنا نہ ہی کوئی سنت ہے نہ ہی کوئی مستحب ہے ہاں ایک عدب اور احترام میں آتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے خضو زینتکم عندہ کل مسجد مسجد میں جاؤ تو ایک زینت کے ساتھ جاؤ تو یہ زینت اور وقار میں آتا ہے الگ سے کہنا کہ یہ نماز کا ایک حصہ ہے تو ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ پگڑی بانتے تھے عمامہ جسے کہا جاتا ہے لیکن یہ والا عمامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے ساتھ لنک نہیں ہے یہ ایک عمومی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت یاد رکھ لیں سر ڈھاپنا نہیں ہے بلکہ عمامہ اور پگڑی باندنا ہے تو اگر کوئی انسان عمامہ نہیں باندے ہوئے ہیں کوئی ٹوپی رکھے ہوئے ہیں یا کوئی ایسا رمار رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ویسا رمار رکھے ہوئے ہیں تو ہم سارے کے سارے وہ عمامہ والی کا ڈگری میں نہیں آتے ہیں اور وہ عمامہ باندنا ایک الگ مستقل سنت ہے نماز کے ساتھ سر ڈھاپنے کا کوئی تعلق نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ عدب احترام میں آتا ہے اور انسان نے نماز کی حالت میں اپنے رب سے جا کے کلام کرنا ہے اگر وہ سر ڈھاپے کے احترام کے ساتھ جائے گا تو یہ اس لحاظ سے اس کے لئے بہتر ہے اور امید ہے کہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ عجر بھی عطا فرمائیں گا لیکن نماز کا حصہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے سر نہیں ڈھاپا ہے تو اس کو یہ گناہ ہوگا یا نماز میں کوئی فرق بڑھے گا تو ایسا نہیں ہے واللہ علمی سواب اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سر مجھے پوچھنا ہے کہ کیا ہم واشو میں شروعہ پجامہ بدل سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم جاتے ہیں ہم وضوع بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم جو سے پہلے ہم اپنے پجامہ چینج کرتے ہیں رات والا اتاتے ہیں صبح نماز کے لئے دوسرا پہنتے ہیں تو ہم دعا بھی پڑھتے ہیں ساتھ میں کہ اللہ ہم آئینیہ صلوکا خیرہ ما فیہ و خیرہ ما ہوا لہو اس کے آگے بھی جو ہے تو کیا ہی ہم اندر کر سکتے ہیں کہ واشروم میں اس طرح دعا کا پڑھنا صحیح ہے کہ نہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واشروم میں جانے کی دعا بسم اللہ اللہ میں انی اعوذ بکہ من الخبز والخبائص اور نکلنے کی دعا غفرانک بس یہ باتروم میں جانے سے باہر پڑھنا ہوتا ہے اندر جا کے کوئی کپڑے بدلنے کی دعا پڑھنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بھی پڑھنی ہو تو باہر میں آکے پڑھ لیا جائے باقی وضو کرنا ہے تو انسان اونچی نہیں بولنا ہے لیکن اپنی زبان سے انسان بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے اتنا کر سکتا ہے باقی رہا کے وہاں انسان کو اپنے کپڑے چینج کرنے ہیں یا کچھ کرنا ہے جس میں کوئی حرش نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھے گا باقی جو دعا ہے وہ انسان کو باہر آکے پڑھنی چاہیے یہ بہتر ہے واللہ علم السلام السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جو ماں بچے چھوٹے بچے جن کے ہیں کیا وہ ان کو چینج کرواتی ہوئے ان کا کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے جب بچے وہ ڈائپر چینج کرتی ہیں تو یقیناً ان کا ہاتھ شرم گاؤں کو لگتا ہے تو کیا وہ ماں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر وضو ہے تو کیا ان کو دوبارہ سے وضو کرنی پڑے گی یا اسی میں کام ہو جاتی ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تو یہ مسئلہ میں نے کین دفعہ بتایا ہے عورت اگر بچے کا ڈائپر چینج کر رہی ہے تو عموماً اس کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے وہ ٹیشو سے ڈائپر جو ہے اس کو باندھا ہے اس کا ہاتھ جو ہے وہ ڈریکٹ جو ہے اس طرح نہیں لگا ہے تو ایسی صورت میں وہ صرف ہاتھ دھولے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر اس کا ہاتھ بقاعدہ ٹچ ہو گیا کیونکہ جو عورت نے ڈائپر وغیرہ چینج کرنا ہے اس نے ویپس جو ہے وہ یوز کرنا ہے یا اس نے کوئی ٹیشو یوز کرنا ہے وہ کرنا ہے جس میں اس کا ڈریکٹ ہاتھ نہیں لگتا ہے اگر ڈریکٹ ہاتھ لگے تو پھر بہتر ہے کہ وضو کر لیا جائے لیکن اگر ڈریکٹ ہاتھ نہیں لگا ہے سمپر ڈائپر چینج کیا ہے ہاں اگر اس کو پانی سے دھویا ہے اور ہاتھ سے ڈریکٹ جو ہے وہ ٹیچ کیا ہے تو پھر چاہیے کہ وضو کر لیں لیکن اگر اس کو ویپس بغیرہ سے یا ٹیشو بغیرہ سے صاف کیا ہے اور اس کو دوسرا جو ہے وہ ڈائپر لگا دیا ہے اور اس کا ہاتھ ڈریکٹ ٹیچ نہیں ہوا تو پھر میرا خیر واللہ عالم اسی وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مجھے معلوم کرنا تھا کہ جو بائیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انکنٹس ہیں وہ جب اپنے بچوں کو ڈائپر چینج کراتی ہیں تو کیا ان کا وضو اگر وہ وضو سے ہوتی ہیں تو کیا ان کا وضو ٹوٹ جاتی ہے اور خالی اس کا سوال کا میں جواب دے چکا ہوں وضو کر کے نماز پڑھنا ہوتی ہے یا اسی طرح نماز ہو سکتی ہے خالی اس کا جواب دے چکا ہوں جو بچوں کو ڈائپر چینج کراتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی مجھے تیمم کے اس سے کوشش پوچھنا تھا جیسے تیمم کے لئے کچھ لوگ نا دیوار پر ہی ہاتھ مار کے تیمم کرتے ہیں جیسے مٹی ہے کہہ کر اس کو سمجھ کر تیمم کرتے ہیں پر ایکچولی تو وہ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا سیمنٹ ہوتا ہے کلر ہوتا ہے تو دیوار پر تیمم کیا ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ کوششن ہے کہ آج کل تیمم کے پیڈز بھی آ رہے ہیں جیسے پیڈ آ رہا ہے آج کل تو وہ تیمم کے لئے یوز کیا جا سکتا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تیمم کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا فتہ اممو سعیدن طیبہ پاک مٹی سے تیمم کرو اب اگر کوئی انسان کہے کہ میں ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ مجھے مٹی کہیں پہ نہیں مر رہی ہے کہیں پہ نہیں مر رہی تو پھر ٹھیک ہے دیوار بھی ایک پتھر ہے اس پہ تیمم کر سکتا ہے اور اگر یہ جو تیمم کے لئے کوئی ایسے پیڈ آ رہے ہیں اگر اس میں واقتاً مٹی لگی ہوئی ہے تو انسان اس پہ تیمم ہاتھ لگا کے کر سکتا ہے لیکن کوشش کیونکہ حدیث اللہ تعالی نے جو قرآن مجید میں سرط معیدہ میں فرمایا ہے فتہ اممو سعیدن طیبہ پاک مٹی سے کیا جائے اب وہ مٹی ہونی چاہیے وہ کسی بھی شکل میں ہو چاہے وہ آپ کو کسی کپڑے پہ مل جائے کسی کاغذ پہ مل جائے زمین پہ مل جائے کئی پہ مل جائے اس پہ ہاتھ لگا کہ انسان تیمم جو ہے وہ کر سکتا ہے رہا خالص دیوار ہے یا پتھر ہے یا اس پہ پینٹ ہوا ہے بہتر ہے کہ اس کے بجائے مٹی والا سورس سلاش کیا جائے اور خاص طور پر جب بڑے ماں باپ ہو جاتے ہیں جن کا واقعتاً وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر ان کے پاس ہم کئی سے مٹی کا کوئی ڈھیلا وغیرہ لاکے رکھتے ہیں کسی شوپر میں کسی برتن میں جہاں پہ وہ ہاتھ لگا کے کر دیا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے واللہ علم اس سواب امیدے کے بعد سمجھا کیوں گے سلام علیکم رحمت اللہ برکاتو جو لوگ یہاں یوٹیوب پہ سوال کر رہے ہیں پہلے میں ریکارڈیڈ جو میرے پاس سوال ہیں ان کے میں جوابات دے لوں انشاءاللہ طلب بات میں آپ قدر دیتا ہوں لیکن یہ ایک سوال جو ہے یعنی یہ ایک مشہور بات یہ ہے کہ عورت کو پاؤں ڈھاپنا نماز میں ضروری ہے پاؤں ڈھاپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں جو ہیں اپنے کپڑے نیچے پاؤں کے نیچے زمین تک رکھا کرتی تھی زمین تک رکھا کرتی تھی عورت جو ہے جب اس نے سوکس پہنے ہوئے ہیں تو یہ نہیں کہ اس کے لئے لازمی ہے کہ اوپر والا کپڑا اس کے پاؤں تک پاؤں ڈھاپے تب نماز ہوگی نہیں پاؤں کے اگر سوکس وغیرہ ہے تو نماز پھر بھی ہو جائے گی لیکن اگر سوکس وغیرہ نہیں ہے تو پھر بھی پاؤں کی تھوڑی سی اوپر سے رنگت نظر آ جائے کپڑا پیچھے ہو جائے نماز پھر بھی ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو بھی ڈھاپے یہ تھا جو آپ لوگوں کے سوال ادھر تھا جی اسلام علیکم اسلام علیکم سر مجھے پوچھنا تھا جب ہم نماز میں سلام جب پھیرتے ہیں تو میں نے کہیں پڑا تھا کہ سیدھے ہاتھ کی طرف سلام پھیرتے ہو آپ کہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور الٹے طرح جب آپ کریں گے سلام تو السلام علیکم ورحمت اللہ پڑھیں گے تو یہ کہاں تک درست تھے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ لوگ نماز میں جو ہم یہ نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہیں اس کی سلام کی ویڈیو دیکھیں تو میں نے سلام کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چار طریقے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سلام کا طریقہ ہے نماز میں وہ چار طریقے سے ہیں پہلا طریقہ یہ کہ رائیڈ سیڈ پہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور چہرہ فل کیا جاتا ہے کہ پیچھے والے کو رخصار نظر آ جائیں اور سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ کا اضافہ ہے اور لیفٹ سائٹ پہ السلام علیکم ورحمت اللہ بس یہ ایک طریقہ ہے ابو داود میں اور ترمزی میں روایت موجود ہے دوسرا طریقہ ہے رائیڈ سیڈ پہ السلام علیکم ورحمت اللہ لیفٹ سائٹ پہ السلام علیکم ورحمت اللہ اور ایک ہی طریقہ پر عمل کرتے ہیں تیسرا طریقہ ہے رائٹ سیٹ پہ السلام علیکم رحمت اللہ اور لیفٹ سیٹ پہ السلام علیکم بس اور چوتھا طریقہ ہے صرف رائٹ سیٹ پہ صرف رائٹ سیٹ پہ اور چہرہ بھی تھوڑا سا گھمانا ہے اور تھوڑا سا جھکنا بھی ہے اور جھک کے کہنا ہے السلام علیکم بس یہ چار طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہیں یہ تینوں طریقوں کی روایت ابو دعوت میں موجود ہیں اور چوتھے طریقے کی روایت حضرت عائشہ کی روایت تربزی میں موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے نکلنے کے سلام کے چار طریقے روایت کی گئے ہمیں صرف ایک کا پتہ ہے سلام علیکم رحمت اللہ اور بس اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نماز میں کوئی کمی بیشی ہو جائے لیکن سورہ فاتحہ پڑی ہو لیکن ارکان میں کچھ کمی بیشی ہو جائے یا شک ہو جائے نماز میں تو کیا سجدہ صحف کرنا بہتر ہے یا نماز کو ریپیٹ کر لیں تو یہ بتائی گا جزاک اللہ خریم کسی رہاست نماز کو ریپیٹ کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے نماز میں کمی کوتائی کیسی ہے اگر تو اس کے ارکان کے اندر اسورت فاتحہ رہ گئے ہیں نمبر ایک قیام رہ گئے نمبر دو رکو رہ گئے نمبر تین سجدہ رہ گئے نمبر چار ان چاروں چیزوں میں کوئی بھی کمی ہو گئی تو وہ رکت چمار نہیں ہوگی بعد میں ایک رکت اور پڑھ کے سجدہ صاحب کرنا ہوگا اگر ان کے علاوہ کوئی غلطی ہو گئی ہے درمیان والا تشاہد بھول گئے ایک رکت زیادہ ہوگی ایک رکت کم ہو گئی ہے کوئی اور غلطی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں آخر میں صرف سجدہ صاحب ہوگا اس رکت کو پڑھ لیا جائے گا اور سجدہ صاحب کر لیا جائے گا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ سجدہ صاحب کے بارے میں پوری ایک ویڈیو ہمارا کلپیاں پہ موجود ہے نماز کے پروگرام میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے نماز کو رپیڈ کرنا دوبارہ سے کہ پہلی بس ختم اب میں دوبارہ پڑھوں گا تو یہ کوئی صور نہیں اسلام میں سلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ برگاتو جی صرف کیسے ہیں میرا کوئشن تھا ایک تو میرا پہلا یہ تھا جس میں آپ نے اثر کی مسئل کا بیان کیا ہے وہاں پہ آپ نے بتایا ہے کہ جب ہم لوگ عورتیں دوبتہ وغرہ یا ہجاب آنتے ہیں تو کبھی کبھی کہیں پر مطلب جانا ہوتا ہے یا کسی ایسے جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ وضوح کی ضرورت اگر پیش آیا تو پھر ہمیں کھول کے دوبارہ کرنا وہ تھوڑا سا مشکل تھوڑا ہی پیش آتی ہے تو وہاں پہ ہم لوگ یہ ہیں کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پگڑی کے پر مسئل کرتے تھے تو اسی کی طرح ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں اس کاف کے اوپر تو اس کے لئے آپ نے کوئی مطلب کسی طرح کی کوئی حدیث کو سب آپ نے آپ نے ویڈیو میں نہیں آپ نے بتایا آپ نے بس جرس ایسی بول دیا تھا تو اگر کوئی فرینس اگر آپ دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا انڈرسٹین ہونے کے لئے کہ اگر مطلب کس حدیث میں ہیں کونسی کتاب میں ہیں تو ریفرینس کے ساتھ زیادہ اچھا رہے گا تو مجھے اس کا ریفرینس چاہیے تھا اور دوسری چیز یہ تھی ایک دوسرا کوشن جو تھا وہ یہ کہ جب ہم دعا جیسے نماز میں یا نماز کے بات مانگتے ہیں جب قرآنک دعائیں ہوتی ہیں یا جو سنت سے ثابت ہیں وہ دعائیں ہیں تو اس میں مجھے یہ پوشنا تھا کہ جہاں ہم لوگ جیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ ربی زدنی یا علمہ پڑھتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنے لئے مطلب علم کے دعا مانگ رہے ہوں لیکن اگر میں چاہتے ہوں میں اپنے بچوں کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے خاندان کی لوگوں کے لئے سب کے لئے اگر میں یہ دعا مانگنا چاہوں تو میں اس کو رب نا زدنی علمہ پڑھ سکتی ہوں یہ جائز ہے اس طرح سے پڑھنا قرآن کی آیت کے لئے یہ کرا جا سکتا ہے اور اگر جائز نہیں ہے تو پھر اپنے دل میں سوچ کے باقی سب لوگوں کے لئے بھی اپنے زبان میں مانگ لی جائے دعا اور اپنے لئے میں اگر مانگنا چاہتی ہوں مطلب عربی میں ہی مانگنا چاہتی ہوں تو میں رب بھی زدنی علمہ پڑھوں لیکن گھر والوں کے لئے مانگنا ہے تو اپنے زبان میں مانگ رہا یا پھر یہ کہ میں قرآن کی آیت کوئی اس طرح سے رب نا زدنی علمہ کر کے بول سکتی ہوں کہ نہیں یہ جائز یا نہیں دوسرا جو حدیثوں سے دعا ہے ثابت ہے اس کے لئے بھی اسی طرح کا کوششن ہے جیسے بچوں کے لئے دعا ہو ہیں اللہم اکثر ما لہو والدہو وات الحیدہو اغفر لہو تو اس میں جسے ما لہم بول سکتی ہوں اللہم اکثر ما لہم یا ما لہنہ اس طرح سے بول سکتی ہوں میں یہ جائز ہے سب بچوں کے لئے اپنے خاندار کے سب بچوں کے لئے اگر بولنا چاہوں تو تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہیتی کہ دونوں چیزیں جو سنت سے ثابت دعا ہے یا جو قرآن دعا ہے ان کو اس طرح سے مطلب ان کا جو اس کے زمائر ہوتے ہیں اس کو چیز کر کے بڑھا جا سکتا ہے یا نہیں بس یہ پوچھنا ہے کہ یہ اگر جائز نہیں ہے تو میں اپنے دل میں سوچنا ہوں باقی لوگوں کے لئے اور پھر میں اس کو مطلب ہو بہو ویسے ہی پڑھتا ہوں جیسے کئی یہ بتائی گئی ہیں دعا ہے کیا کر سکتے ہیں دوسرا کوش نماز کے حوالے سے تو نہیں ہے بس جنرل اسی میں جانا چاہئی تھی کہ جب ہم جیسے بولا جاتا ہے شروع سے سنتے آنا ہے کہ جہاں ہم نے کھانا کھاتے ہیں تو اس بخصے سلام نہیں کرنا چاہئے یا سلام مطلب سلام کو جواب نہیں دینا چاہئے تو یہ بات جنرل اسی کہیں سے آئے ہوئے یا کہیں عدیس وغیرہ سے ہے یا اس کا کیا ریزہ نے اس طرح سے بولنے کا تو میں یہ بولنا چاہ رہی تھی جزاک اللہ خیلن کا سیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یاد رکھ لیں کہ جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ مسع کرنا عورت کے لیے اس کے ثقاف کے اوپر سے کیا یہ جائز ہے کیا یہ جائز ہے یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمام پر مسع کرنا اس کی احادیث موجود ہیں سنن ابی داود میں روایت موجود ہے کہ مسعہ علی الجبہ تھی وعلی العمامہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسع کیا تھا اپنے سر پر اپنے پیشانی پر بھی اور اپنے عمامہ پر بھی وعلقفین حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت یہ اس میں مسلم میں موجود ہے دو سو چوہتر نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے اگر میں یہاں پہ سکرین پہ کرنا چاہوں تو شاید یہ نظر آگئی ہوگی کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع فمسح بناصیتہ وعلی العمامت وعلقفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیشانی پر بھی مسع کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمامے پر بھی مسع کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خفین پر بھی مسع کیا ہے اس کے الگ تفاصیل موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمامے پہ مسا کرنا ہے وہ اسی صورت میں ہیں جیسے کہ خوفین پہ مسا کیا جاتا ہے کہ وضو کی حالت میں اگر جرابیں موزے پہنے ہوئے تو اس پہ مسا کیا جا سکتا ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمامے پہ مسا کرنا ہے وہ بھی اگر باوضو ہو کر سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے تو اس پہ مسا کیا جا سکتا ہے یہاں پہ عورت کو اس پہ قیاس کیا جاتا ہے الگ سے عورت کی کوئی حدیث نہیں ہے اس پہ ثقاف پہ مسا کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ عورت ہر موقع پہ اپنے ثقاف کو نیچے سے ہاتھ پھیر کر مسا کرے یہ ہے یعنی افصل یہی ہے ہاں کچھ علماء اس میں قیاس کرتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پگڑی والی موجود ہے تو عورت کی پگڑی اس کا ثقاف ہے تو اگر عورت نے باوضو ہو کر اس کی پگڑی کو ٹائٹ سے کیا یعنی امامہ کو باندھا ہوا ہے کہ وہ نہیں کل سکتا تو عورت بھی مسا کر سکتی ہے جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے اس کی جو یہ بال کھولنے ہیں پیچھے سے غسل کے اندر نہانے کے اندر تو اس میں بھی دو شک ہیں اگر تو اس کا غسل وہ ہے جو اس کا حیث سے غسل ہے منسز کے بعد کا غسل ہے تو اس کو بال کھول کے اچھی طرح غسل کرنا ضروری ہے لیکن اگر عورت کا غسل جنابت ہے تو وہ اگر اپنی جو اس کے بال لمبے ہیں اور اس کی میڈیاں بنائی ہوئی ہیں تو اس کو نہیں بھی کھولتی ہے لیکن جو سر کے اپنے بال ٹچ ہیں ان کے اوپر اچھی طرح پانی بک میں ڈال ڈال کے بھر کے ڈال لیتی ہے کہ وہ جو اندر نیچے جلد ہے اس تک پانی اچھی طرح چلا جائے جو وہ میڈیا پیچھے لمبی کی ہوئی ہیں وہ اندر سے تر نہ بھی ہوں تو تب بھی اس کا غسل جنابت ہو جائے گا یہ عورت کے لیے رخصت ہے مرد کے لیے ایک بال کے برابر بھی جگہاں رہ گئی تو تب بھی غسل نہیں ہوگا لیکن عورت یہ اس کی غسل جنابت میں ہے غسل حیض میں نہیں اب اسی طرح قیاس ہے اس عورت کا کہ اگر وہ باوضو ہے کہ اس نے اپنے ثقاف ٹائٹ سے باندھا ہوا ہے اور کسی ایسی جگہ پہ باہر موجود ہے جہاں اسے وضو کرنے کے زور پڑ گئی ہے تو اب وہ اپنے ثقاف کی اوپر سے مسا کر سکتی ہے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امام پہ پگڑی پہ مسا کرنے کی روایت موجود ہے تو ہم اس کو عورت کے لیے الگ سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام پہ قیاس ہے امید ہے کہ آپ کا یہ سوال آپ کو سمجھ آگئے ہوگا جو آپ کا دوسرا سوال ہے جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کی اگر ضمیریں نہ بدلی جائیں سیغیں نہ بدلی جائیں اسی طرح پڑے جائیں جیسے قرآن مجید میں ہے نیت میں سب لوگوں کو شامل کر دیں تو یہ بہتر ہے ربی زدنی علمہ سب کے لیے پڑھنے لیکن الفاظ یہی پڑھیں لیکن اگر آپ کوئی انسان کہہ دے کہ ربنا زدنا علمہ سب کو نیت کر کے پڑھ رہا ہے تو جائز ہے کیونکہ وہ قرآن کے آیت نہیں پڑھ رہا ویسے بطور دعا کے کر رہا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآنی دعاوں میں قرآنی دعاوں میں سیغیں وہ ہی رکھے جائیں جو آیت کے ہیں اور نیت کی جائے کہ وہ سب کے لیے جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے جو قرآن مجید کی دعاوں کے سیغیں جو ضمیریں ہیں قرآن مجید کے علاوہ سے جو ہیں اس کے لیے اگر کوئی بدلنا چاہے تو بدل دیں لیکن اگر حدیث کی کوئی ہے مسنون دعا تو اس کو اسی سیغیں کے ساتھ پڑھا جائے اور نیت میں دبدلی کر لی جائے تو یہ بہتر ہے واللہ علمی سواب ہے اسلام علیکم رحمت اللہ بلکاتو جی سر آپ کیسے ہیں میرا کوئشن تھا اصل میں میرے دو دل کوئشنز ہیں میرا خیال یہ اڈپیر ہو گیا ہے جس میں آپ نے اصل کی مسئل کا بیان کیا ہے وہاں پہ آپ نے بتایا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتو سر میرا سوال یہ ہے کیا تیمم دیوار سے بھی کیا جا سکتا ہے جہاں پر دست ہوتی ہے کیونکہ دیوار پر کلر بھی ہوتا ہے تو کیا دیوار پر سے ہم تیمم کر سکتے ہیں اور جو تیمم کا پیٹ آ رہا ہے آج کل کیا ہم اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے جس میں دھوڑی سے ہلکی سے دست ہوتی ہے جی اسلام علیکم اس سوال کا جواب میں ابھی ابھی پہلے دیے چکا ہوں اگر تو مین ہے کہ مٹی سے کرنا ہے مٹی ڈیسٹ اگر زیادہ ہے تو اس پہ کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ کہیں دیوار پر کلر بھی ہوتا ہے فلاں بھی ہوتا ہے تو اگر انسان کو اور اس کے علاوہ مٹی خالص نہیں ملتی ہے تو پھر کر لیں لیکن اگر اور آ سکتی ہے کہیں سے تو وہ بہتر ہوگا اور اس کا جواب میں نے ابھی اور بھی دے دیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا کوسٹن ہے اس بارے میں کہ نماز میں عورت کا جو لباس ہوتا ہے سطر ہوتا ہے وہ مطبع اوپر سے گئے کہ نیچے تک پاؤں تک ہوتا ہے صرف چہرہ اور ہتے لے گلی رہنی چاہیے لیکن اس کا مطبع ہے کہ پاؤں میں جب اوٹے نماز پڑھیں تو وہ موز یا سکس پہن پڑھیں رضاک اللہ خرم کا سیرہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میں نے بتایا ہے پہلے اس اسلے میں کہ عورت کو اگر سوکس وغیرہ پیر لیتی ہیں تو بہتر ہے نماز پڑھنے میں لیکن اگر جو اس کا اوپر سے کپڑھا آ رہا ہے کوئی اس کا عبایا ہے کوئی شلوار ہے وہ اتنی لمبیوں کے پاؤں اس میں کور ہو جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر پاؤں کا کچھ حصہ نظر آ گیا تو نماز پھر بھی ہو جائے گی انشاءاللہ ہو جائے گی لیکن بہتر ہے کہ وہ اس کو قبر کرے سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نماز پڑھتے وقت کوئی ہمارے سامنے سے تلے جاتے ہیں سترہ رہنے کے باوجود اس میں ہم کو روک ہم کو روک کسے سکتے ہیں روک نہ آئے جا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نماز کے سامنے اگر سترہ ہونے کے باوجود کوئی گزرنا چاہے تو انسان اپنا ہاتھ یوں کر کے اس کو روک سکتا ہے یوں کر کے اس کو پیچھے کر دے لیکن اگر ہاتھ سیدھا کر کے وہ پیچھے نہیں ہوتا ہے تو انسان اس کو زور سے بھی پیچھے ہٹا سکتا ہے یہ ہے طریقہ لیکن اگر پھر بھی کوئی چیز گزر گئی تو انسان اس پر کوئی گنہگار نہیں ہے جب اس نے سترہ کا احتمام کیا ہوا ہے لیکن اگر سترہ نہیں کیا ہوا ہے تو آگے سے کوئی گزر جاتا ہے تو نمازی والے کو بھی گناہ ہے اور آگے والے کو بھی گناہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر کسی کو گیسز کا مسئلہ ہے اور وضو کر کے نماز شروع کرتے ہیں لیکن وہ گیسز بار بار خارج ہونے کا پرابلم ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اور کیا دیوار پر تیموم کر سکتے ہیں ایسی صورت میں خاص طور سے جب صبح تحجد سے اشراع کی نماز تک پیٹھے ہوتے ہیں نمازیں پڑھتے ہوئے اور یا تراوی کے وقت ہوتا ہے رمضان میں جب لمبی نمازیں ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں کیا بیچ میں تیموم کیا جا سکتا ہے دیوار پر یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں دوسرا سوال یہ ہے چار رکعت کی جب نماز پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت پر جو اتیاد پڑھتے ہیں اگر کبھی بھول جائے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے جیسے اگر یاد آ جائے تو ایک رکعت زیادہ پڑھنی چاہیے یا اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے اس کا کیا مسئلہ ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اگر کسی کو گیسیز کی کوئی بیماری ہے اور اتنا ٹائم بھی اسے نہیں ملتا کہ جس میں وہ فرض نماز پڑھ لے تو پھر وہ ایک دفعہ وضو کرے اور نماز پڑھ دے اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر اس کو پرابلم اتنی نہیں ہے تھوڑی پرابلم اب جیسے بتایا جا رہا ہے کہ تحجت سے لے کے اشراق تک یا تراویہ لمبی میں تو ایسی صورت میں یہ عذر نہیں ہے ایسی صورت میں کوئی عذر نہیں ہے اسے چاہیے کہ اس میں تیمم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو درمیان میں تیمم کر کے بلکہ وضو کر کے دوبارہ آکے نماز پڑھنا ہوگی وضو کر کے دوبارہ آکے نماز پڑھنا ہوگی یہ نفل نماز ہے اور یاد رکھ لیں کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک جو بیٹھنا ہے اگر کوئی انسان اس دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ کر کے آ جاتا ہے تو اس کی فضیلت میں کمی نہیں ہوتی ہے یعنی جو انسان عذر کی بنیاد پہ اٹھ کے جا کے دوبارہ آ جاتا ہے اس کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں تیمم کر کے بیٹھنا یا دوبارہ پڑھ لینا یہ جائز نہیں ہوگا سلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے کچھ سوال ہیں وضو میں جہاں سر کے مسا کا ذکر ہے تو عورت سر کے مسا کیسے کرے گی اپنے بالوں کی وجہ سے کیونکہ ہم نے گدھی تک بولا تھا ہاتھ لے کے جاتے ہیں تو کیا وہ باقی بالوں کو چھوڑ دے گی اور یہاں کیسے کرے گی وہ اور دوسرا سوال ہے اگر نماز کے دوران لکوریا محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے ہمیں نماز مکمل کرنی چاہیے یا توڑ دینی چاہیے اور دوسرا سوال ہے نماز کے دوران عورت کی صرف ہتھیلی اور ماتے سے تھوڑی تک کا حصہ نظر آنا چاہیے مگر ایسا کیسے ایسے کیسے ہوگا ممکن کہ اگر ہم صرف ہتھیلی کھلی رکھیں اور ہاتھ کی باہری سطح چھپی ہو برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیتی ہے جزاک اللہ خیر جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری گزارش آپ تمام سامعین سے یہ ہے کہ آپ کر سامنے جو ہماری نماز کی ویڈیو شیئر کی جاتی ہیں آپ اس کو پورا دیکھیں جب آپ کو وہاں پہ جواب نہ ملے تب آپ سوال پوچھ لیں وہاں مسئل کے ویڈیو میں میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئل کا دوسرا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے اور وہ حضرت ربیح سے حدیث میں نے بیان کی ہے ابو دعوت کی روایت کا حوالہ دیا ہے کہ سر کے شروع کے اندر اس کے درمیان میں یوں ہاتھ رکھے جائیں کہ وہ پورے کے پورے سر کو کور تک کر کے پیچھے تک چلے جائیں اور بس جب اس کو واپس نہیں لایا جائے گا تو بال واپس نہیں آئیں گے بات ختم میں نے اس میں مسئل کا طریقہ ایک ہے کہ آپ یہاں پہ ہاتھ رکھیں اور پیچھے تک لے کے جائیں اور پھر واپس لے کے آئیں دوسرا طریقہ بیان فرمایا ہے حدیث بیان کی ہے اسی ویڈیو میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی بڑے ہوتے تھے کانوں تک یا کندے تک تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سر کے درمیان میں یوں ہاتھ جوڑ کے شروع میں رکھتے اور اس کو یوں گھماتے گھماتے پورے سر کو کور کرتے ہوئے پیچھے گدی تک لے کے جاتے اور بس چھوڑ دیتے واپس نہیں لاتے جب اس طریقے کیا جائے تو عورت کے بالوں میں کیا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا جائز ہے امید ہے اس سوال کا جواب مل گیا دوسرا یہ ہے کہ درمیان اور تشاہد اگر بھول گئے ہیں تو آخر میں دوسرا ہی دیکھ کرنے ہوں گے جی اللہ آپ کو زیادہ خرطہ رہے ہیں سلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ مجھے ایک میرا کوشن تھا میں نے پوچھنا تھا کہ اگر اچھا یہ اس سوال کا جواب رہ گیا تھا کہ عورت کو ماتھے سلے کے تھوڑی تک نماز میں رکھنا ہے اور اتھیلی رہنی چاہیے اب اتھیلی کا مطلب یہ نہیں کہ اندر والی سائٹ نظر آنی چاہیے باہر والی سائٹ نظر نہیں آنی چاہیے یہ تو کسی نے نکھا ہے اتھیلی کا مطلب یہ گٹنے سے آگے آگے جو انگلیاں ہیں ہاتھ کا اندر والا سائٹ وہاں باہر والا سائٹ اب اگر آپ کہیں کہ اندر والا سائٹ تو نظر آنی چاہیے باہر والا سائٹ تو باہر والے پر کیسے کور کریں گے اس کو ہتھیلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہاں پہ چوڑیاں بانتے ہیں چوڑیاں پہنتی عورتیں جو وہ گھٹ ہوتا ہے اس سے آگے آگے کا جتنا حصہ ہے اس کو ہتھیلی کہا جاتا ہے ہاتھ کے اندر والی سائیڈ کو صرف ہتھیلی نہیں کہا جاتا ہے امید ہے کہ بات سمجھ آگئے ہوگی سلام علیکم رحمت اللہ جیسے وضو کرنے کے بعد ہم دو نفل پڑھتے ہیں وضو کے تو جب زبان کا ٹائم ہوتا ہے بلکل آخری اوقات چل رہے ہیں ہم نے مغرب کے لئے وضو کرنا ہے تو ہم وضو کر کے اس کے بعد دو نفل پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ بھی پوچھنا تھا کہ جیسے فجر کی نماز تو ازان ہو گئی ہے لیکن پھر ازان ہونے کے بعد ہم نے وضو کیا ہے تو نماز سے پہلے ہم وضو کے دو نفل پڑھ سکتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ یاد رکھ لیں یہ بات میں نے کتنی دفعہ واضح طریقے سے بتائی ہے کہ جو وضو کے دو نفل ہیں یا جو مسجد کے دو نفل ہیں یہ مستقل نماز نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے وضو کیا اور وضو کے بعد اس نے اپنے فرض نماز پڑھ لی تو اب اس فرضوں میں اس کی وضو کے دو نفل بھی ہو گئے اور فرض بھی ہو گئے اگر ایک انسان مسجد میں آیا اور اس نے مسجد میں سنتے پڑھ لی فرض پڑھ لیے تو اب اس کے لیے یہ اس سنتوں میں اور اس فرضوں میں اس کی وہ وضو کے بھی ہو گئے اور اس کے مسجد کے دو رکھتے بھی ہو گئے جو وضو کے دو نفل ہیں یا مسجد کے دو نفل ہیں سیپرٹ ہیں وہ تب سیپرٹ ہیں کہ اگر انسان نے ایسے ٹائم میں وضو کیا ہے کہ اس نے نماز کوئی بھی نہیں پڑھنی ویسے وضو کیا ہے تو اب کم از کم وضو کے لیے دو رکھتے پڑھ لیں ٹھیک ہے یک انسان مسجد نے گیا ہے اس نے کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے اس کا کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے بازرہ سمجھئے گا نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہے اور اس نے جو ہے وہ ویسے مسجد میں کسی کام سے گیا ہے تو اب بیٹھنے سے پہلے مسجد میں دو رکھتے پڑھ لیں کم از کم مسجد آنے کے لیے وہ ہو جائے گا اور یہ نبی سلام کا حقم ہے لیکن اگر کوئی انسان کہے کہ فجر کے ٹائم اٹھا ہوں اب جو ہے وہ میں فجر کے ازان ہو چکی ہے اب میں نے وضو کیا ہے پہلے میں دو رکھتے ہیں وضو کی نفل پڑھوں پھر مسجد میں گیا ہوں تو پھر مسجد کے دو رکھتے پڑھوں پھر جو ہے وہ فجر کی دو سنتے پڑھوں اور پھر جو ہے فجر تو یہ جائز نہیں ہے اگر وضو کر کے نماز ہی پڑھنی ہے تو اب الگ سے وضو کے دو نفل پڑھنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ثابت نہیں ہے الگ سے وضو کے دو نفل پڑھنا یا نماز کے جو ہے مسجد میں جانے کے دو نفل یہ اس صورت میں ہے جب کوئی نماز نہ پڑھنی ہو تب وضو کے لیے ہیں کم از کم دو نفل پڑھنے مسجد میں جا کے کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے تو تب جا کے دو رکھتے پڑھنے یہ مطلب ہے ان دو نمازوں کا تحیت الوضو اور تحیت المسجد یہ کوئی مستقل نماز نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے بعد کسی بھی شکل میں کم از کم دو رکھتے ضرور ہونی چاہیے اور وضو میں جانے کے بعد کسی بھی شکل میں دو رکھتے ضرور ہونی چاہیے ہمیشہ ان کو الگ سے پڑھنا ایسا نہیں ہے جزاک اللہ وحسن الجزا یہ جو یوٹیوب پہ سوال آ رہے ہیں میں چونکہ بھی ریکارڈیڈ سوالات کے جوابات دے رہا ہوں آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا میں بعد میں دے دیتا ہوں لیکن چلیں اگر چھوٹے بچے تین یا چار سال کا نماز پڑھتے وقت سامنے آ جائے تو اسے ہاتھ سے روک دیا جائے اسے ہاتھ سے روکیں لیکن اگر پھر اس کو تھوڑا سا زور سے بھی آپ پیچھے کر سکتے ہیں لیکن اگر پھر بھی آ جائے اور آپ نے احتمام دیکھیں نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ آگے دیوار کے قریب یا کرسی کے قریب یا بیٹ کے قریب ہو کے پڑھے کہ اس کے سجدے کی جگہ اور آگے والے کے جگہ میں صرف ایک فٹ کا فاصلہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت میں نے بیان کی ہوئی ہے کہ جہاں آپ سجدہ کرتے تھے وہاں سے آگے والی دیوار کا اتنا فاصلہ ہوتا تھا اس میں الفاظ ممر رشات جہاں سے بکری گزر سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کمرے میں دروازہ داخل ہونے کے شروع میں جا کے نیت نماز پڑھتے اور آگے پورا خالی میدان پڑھا ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے جب بھی نماز پڑھنی ہے آگے والی دیوار کے قریب ہو کے کرسی کے قریب ہو کے بیٹ کے قریب ہو کے چارپائی کے کسی بھی کی چیز کے پیچھے پڑھنی یوں کھلے میں نہیں پڑھنی ہے کہ کوئی بھی آگے سے گزر جائے اگر یہ احتمام نہیں کیا اور آگے سے گزر رہا ہے تین سال کا چار سال کا جو بھی بچہ ہے تو نماز پڑھنے والے کو گنا اس کا بھی ہو رہا ہے اور اپنا بھی ہو رہا ہے ہاں اگر سترہ رکھ دیا یعنی اس کے قریب ہو کے پڑھ لیا اب اگر بچہ گزر رہا ہے تو اس کو روکنی کوش کریں پھر بھی زبردستی گزر گیا تو اب نماز میں کوئی فرق نہیں پڑھے گا جی دوبارہ نماز ادا کرنا ہوگی یعنی اس کے لیے دوبارہ نماز ادا نہیں کرنا ہوگی بس یہ ہے کہ نماز یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کی نماز اب ہوئی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی نماز میں اگر اس نے ایسا نہیں کیا ہے تو وہ گناہ ہے امید ہے کہ بات سمجھا گئے جی میں یہاں کی اس طرف ہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شازیہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ میرے گرمے بلی ہے تو نماز پڑھتے ہوئے وہ آگے آ جاتی ہے اور کبھی کبھی آکے جائے نماز کے اوپر ہی بیٹھ جاتی ہے سجدے کی جگہ پہ اور ایسا ایک بار نہیں کہیں بار ہوتا ہے تو کیا بلی کے آگے آنے سے یا جنماز کے اوپر بیٹھنے سے نماز کے دوران نماز ٹوٹ جاتی ہے یا کیا ہوتا ہے تو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کا ذکر کیا ہے کہ اگر وہ نماز کے آگے سے گزر جاتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے بلی ہے تو انسان کو پہلے نمبر پہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ یعنی دیوار کے قریب ہو کے کھڑا اور ایسی چیز نہ ہو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث موجود ہے بخاری میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے بکری آگئی بکری نوٹ کریں بکری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چل کر آگے ہو گئے وہ پھر بکری آگے 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 اللہ علیہ وسلم چل کے اپنا سینہ آگے والی دیوار کے ساتھ لگا لیا وہ بکری پیچھے سے گزر گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر واپس اپنی جگہ پہ ہو گئے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے یہ جانور بکری تھی وہ بکری حلال جانور ہے بلی جو ہے وہ نپاک نہیں ہے اگر وہ مسلے پہ آ گئی تو وہ جو ہے نماز ہو نماز میں کوئی فرن نہیں پڑے گا لیکن نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ پہلے اس چیز کا احتمام کر کے جائے کہ کم از کم وہ کسی دیوار کرسی بیڈ کوئی بھی چیز ہے اس کے قریب ہو کے نماز پڑھے اور ایسی جگہ پڑھے جہاں پہ یہ جانور نہ بھی آئے تو بہتر اگر آ گیا تو اس کو ہاتھ سے پیچھے کر دے اگر ہاتھ سے پیچھے نہیں ہو رہا ہے اور اس نے سترے کا احتمام یعنی خود اپنی طرف سے انتظام کیا ہوا ہے کہ قریب ہو کے کھڑا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے کوئی انتظام نہیں کیا اور ایسی صورت میں وہ بار بار آکے بیڑھتی ہے اور اس کو آگے سے گزرتی ہے تو پھر اس کو بھی گناہ ہے اور اس کو گناہ ہو رہا ہے کیونکہ اس نے اپنا انتظام نہیں کیا امید ہے کہ بات سمجھا کیونکہ باقی نماز میں اس کو روک نکلی جیسے میں نے نبی کے حدیث بکری والی بیان کی ہے یہ بخاری میں روایت موجود ہے کہ نبی اسلام چل کر آگے ہوئے اپنا سینہ دیوار سے لگا لیا وہ بکری پیچھے سے گزر گئی اللہ کے نبی اسلام چل کے پیچھے آگئے یہ حدیث موجود اگر ایسا کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے تو کر لیں نماز کے اندر ہر وہ عمل جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے اس میں نماز نہیں ٹوٹتی ہے ہر وہ حرکت جو نماز کے لیے کی جائے اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ میرا کوسٹن یہ ہے کہ جب آپ نے بتایا تھا کہ ساکس پہ ہم مسا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹخنوں تک جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو ساکس بھی ٹخنوں تک ہی ہونے چاہیے مسا کے لیے اور دوسرا یہ کہ ہم شوز کے اوپر جیسے ہم جابز وغیرہ پہ ہوتے ہیں تو ہم شوز کے اوپر مسا کر سکتے ہیں یا ہمیں شوز اتار کے کرنا چاہیے جو جورب جس نے ٹخنے کو کور کیا ہوا اس پہ مسا ہو سکتا ہے ٹخنے سے نیچے تک ہے تو اس پہ مسا نہیں ہو سکتا اور شوز پہ اور جو رابے پین کے اوپر باوضو ہو کر پینے ہوئے ہیں تو اس پہ مسا کر سکتے ہیں شوز پہ بھی شرط یہ ہے کہ پھر نماز بھی انہی شوز میں پڑنا ہوگی لیکن اگر آپ کہیں کہ مسا تو ہم اس پہ کر سکتے ہیں لیکن نماز کے تو اس کو اتار کے پڑھیں گے تو جائز نہیں نماز میں اگر جوتی پاک ہے صاف ہے تو اس جوتی میں بھی نماز ہو جاتی ہے شوز میں بھی نماز ہو جاتی ہے انہی شوز کے اندر پھر نماز پڑنا ہوگی اور وہ شوز اور جو رابے دونے جو ہیں وہ ٹائٹ کر کے باندے ہوئے ہیں اور بوضو کر کے باندے تھے تو اب اس پہ مسا کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے لیکن پھر نماز بھی اسی حالت میں پڑنا ہوگی جی اسلام علیکم برحمت اللہ اسلام علیکم موضوع پر مسا کرنے سے مطالب جو بات ہے نا آپ نے بتائیے مفتی صاحب نے تو ٹھیک ہے آپ نے کہیے اور میں نے ایسا ہی کیا پوری سردیاں میں نے موضوع پر سے ہی مسا کیا لیکن میں ایسی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم جب حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں پر تو پانی کا اور وضو کے لئے جانے کا بڑا مسئلہ مسائل ہیں تو وہاں میں نے کسی کو بھی موضوع پر مسا کرتے نہیں دیکھا تو اس کی کیا وجہ ہے جی اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ تو احرام کی حالت میں موضوع پہننا منع ہے منع کیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موضوع خفین پہنے یا گلوز پہنے احرام کی حالت میں اس میں منع کیا ہوا ہے اس لئے اکثر احرام ہی ہوتے نہیں کرتے لیکن اگر کوئی اس کے بغیر ہے تو کر لیتے ویسے چونکہ وہاں پہ ایک سیزن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی سردی نہیں ہوتی ہے سردیوں میں بھی اتنی سردی نہیں ہوتی ہے کہ انسان جیسے ہمارا عام جگہوں پہ ہوتا ہے کہ سردی لگتی ہے پونڈ ہونے میں تو عام ایسا نہیں ہوتا ہے اس لئے ایک سرد نہیں ہوتا لیکن آپ کہیں کہ وہاں سے نہ ہونے سے ہی کوئی دلیل ملتا ہے تو ایسا نہیں ہے جی جزاک اللہ حسدہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کی پچھلے نماز کی عمرت کے سبق میں ہمیں ایک حدیث سنائے گی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب اس طرح نماز پر جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو تو کیا یہ حدیث عورتوں اور مردوں دونوں کے لئے تھی کیا عورتوں پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فولو کرنا ضروری ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ عورتوں کی نماز میں جو فرق ہے یہ کہاں سے آگیا ان کے سجدہ کرنے کے طریقے میں فرق ان کے رکوع میں فرق ان کے جلسے میں بیٹھنے میں فرق ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فرق جگہ جگہ کتابوں میں ملتا ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ کہا کہ مجھے فولو کرو تو پھر یہ سب طریقے کہاں سے آگر بھی چھویں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نماز اس طرح پڑھ جیسے مجھے پڑھتے ہو دیکھا ہے یہ سب کے لئے ہیں مردوں کے لئے بھی ہیں عورتوں کے لئے بھی ہیں عورتوں نے بھی نماز بیسی پڑھنی ہے جیسے مرد پڑھتے ہیں یہ جو عورتوں کے رکوع کا الگ طریقہ سجدے کا الگ طریقہ بیٹھنے کا الگ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے اور جو بھی اس کے لئے دلائل دیے جاتے ہیں وہ سارے کسی سارے دلائل اتنے کمزور ہیں کہ اس طرح کی روایات کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے اس لئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ جگہ جگہ ہمیں کتابوں میں ان کتابوں میں ملتا ہے جو حدیث کی کتابیں نہیں ہوتی ہیں جو مہیار کی حدیث کی کتاب میں نہیں ہوتی ہیں جو ویلیویبل کتاب میں نہیں ہوتی کہیں بھی آپ کو اتنی بڑی دلیل نہیں ملے گی کہ جس میں صحیح نوٹ کریں بخاری مسلم ابودعود ترمزی نسائی ابن ماجہ کوئی ایسی روایت ایسی کتاب میں معتبر کتاب میں صحیح حدیث نہیں ملے گی کہ جس میں آپ کہیں کہ عورت کی اور مرد کی نماز میں فرق ہے ایسا نہیں ہے یہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یہ مردوں کے لیے بھی ایسے ہیں عورتوں کے لیے بھی ایسے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے صاحب میں اپنی تھوڑی کنفیوزن آپ سے دور کرنا چاہتی ہوں میں نے کچھ عرصہ پر ایک حدیث پڑھی تھی جس کا مفہوم کچھ سرہ سے تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ جب سجدہ کرو تو اپنی بازو یا کونیا زمین پر اس طرح نہ بچھاؤ جس طرح کے کتا بچھاتا ہے تو اس حدیث کو نظر میں رکھتے ہوئے جب عورتوں کو سجدہ کرنے کا جو ہمارا طریقہ کار یہاں پاکستان میں چلتا ہے اس میں تو ہمیں زمین پر پوری بازو بچھانے کو کہا جاتا ہے ایمین کے بڑی متبر کتابوں میں بھی یہی طریقہ ملتا ہے سیکھ نہیں ہے کہ جب ہمیں ترشن میں بٹھے بیٹھتے ہیں تو اس میں بکاتا ہے کہ اپنے پاؤں رائٹ شیف میں نکال لیے جائیں تو اس سے تو انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلہ رخ نہیں رہتا جبکہ نماز کے ہر رکم میں انگلیوں کا رخ قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صحیح ہے نہا عن اقعاء الکلب روایت صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح زمین پہ لیٹنا نماز میں اس سے منع فرمایا ہے کہ کتہ دونوں اپنے ہاتھ زمین پہ بچھا کے اپنا پیٹ نیچے لگا کے بیٹھتا ہے افسوس ہے مجھے ان لوگوں پر جو عورت اور نہ مرد کی نماز میں فرق کرتے ہیں اور نبی کی اس حدیث کو بھول جاتے ہیں اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ تو مردوں کے لیے بھئی کہاں سے مردوں کے لیے آگئی حیرانگی ہے ان لوگوں پر کہ جو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ عمل جو عورتوں کے لیے جائز ہے میں مثال دے رہا ہوں عورتوں کے لیے جائز ہے اور مردوں کے لیے منع ہے تو اس کے لیے ایسا لفظ بولیں کہ کتے کی طرح لیٹنا اقعال کلب جبکہ عورتوں کے لیے جائز ہو ایسا نہیں ہے نہ عورتوں کے لیے پیٹ نیچے لگانا اور ہاتھ نیچے لگانا جائز ہے نہ مردوں کے لیے بڑی بڑی کتاب میں بڑی بڑی کتاب میں سب کی سب جو ہے صرف اور صرف ہر ایک نے بنایا ہوا ہے میرا مسلک میرا مذہب میرا مسلک میرا مذہب اگر حدیث بیان کی جائے تو کہتے ہیں کیا ان کو نہیں پتا تھا وہ فلانے امام اور فلانے بڑے کو نہیں پتا چا بھائی جب تمہارے سامنے نبی کی حدیث آگئے سلو کمارائی تمونی اصلی نہا عن اقعاء الکلب تو پھر آپ صرف وصرف ہوا کے اندر تیر چلا رہے آخر وہ اتنا بڑا کیسے لکھ گیا بھائی کتنا بڑا کیا لکھ گیا ہم ان کا احترام کریں گے ان کا سب کچھ مانیں گے لیکن جب نبی کی حدیث مل جائے تو بات ختم لہٰذا عورت کی اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کتے کی طرح زمین جیسے کتہ زمین پر چپک کے بیٹھتا ہے اس طرح منع فرمائے گیا عورت کا بیٹھنا نماز میں بھی اسی طرح ہے جیسے مرد کا بیٹھنا ہے پوری نماز کے ادا کرنے کے طریقے میں مرد اور عورت میں جو اس کی ادائیگیاں ہیں ہاتھ اٹھانا رکوع کرنا ہاں کپڑوں کا تو الگ ہے مرد کا سطر اور ہے عورت کا سطر اور ہے اب کوئی انسان کہے کہ لو یہ بھی تو فرق ہے بھئی وہ ایک الگ ہے اس کا نماز سے تعلق ہی نہیں ہے وہ عورت کا نماز کے علاوہ بھی سطر اور ہے اور اور ہے ہاں یہ فرق ہے کہ عورت کی گھر میں نماز بہتر ہے لیکن مسجل میں جا سکتی اب وہ جن فرقوں کی دلیل آنگی وہ فرق ہیں لیکن یہ کہنا کہ بھئی نماز کی ادائیگیاں رکوع میں سعیدے میں قیام میں بیٹھنے میں یہ یہ فرق ہے تو ایسا کوئی فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے سلام علیکم رحمت اللہ میرا سوال ہے کہ اگر وضو کے بعد جرابیں پہننی ہوں اور اگلے وضو میں مسا کرنا ہو اس دوران وضو کی حالت ہی ہو لیکن جرابیں اتارنی پڑ جائیں کوئی پانی چائے وغیرہ پاؤں پر گرنے کی وجہ سے یا خارش کی وجہ سے یا کوئی چوٹ لگ جائے اور جرابیں اتار کر دوائی لگانے کی وجہ سے یا بغیر کسی وجہ کے ہی اتار دی جائیں پھر دوبارہ پہن کر مسا کر سکتے ہیں یا ایک بار جرابیں اتار دیں تو پھر مسا نہیں پاؤں ہی دھونے ہوں گے جی اسلام علیکم رحمت اللہ آپ نے وضو کر کے جرابیں پہنی اور وضو ٹوٹا نہیں ہے تو ابھی تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لہٰذا اس جرابوں کو اتار کر کے دوائی لگا لیں کچھ کر لیں اور پھر دوبارہ پہن لیں تو کوئی ہاں جب وضو ٹوٹ گیا تو اب اگر اتاریں گے تو اب دوبارہ سے وضو کر کے پہن دھو کر ہی پہنے ہو لیکن اگر وضو وہی موجود ہے تو ٹوٹنے سے پہلے پہلے جرابیں اتار کے اس میں جو ہے کچھ ہی لگانی یہ کرنی ہے جرابیں بدنی تو کوئی حرش نہیں ہوگا پھر اسی اتنا جرابیں پہن سکتے ہیں وضو کے ٹوٹنے سے پہلے پہلے ان کو بدلا بھی جا سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر میرے خلال آج کی ڈیٹ میں تو بہت کوئشن ہیں ابھی تو آدھے بھی میرے خیال نہیں ہوئے ہیں چلیں اللہ خیر کرے کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے اس کاف کے اوپر مسا کرنے کا صحیح طریقہ سمجھ نہیں آیا سر کے اوپر سے تو ہم ہاتھ فیڑ لیں گے پر کان کا مسا کیسے ہوگا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تو سکاف کا مسا وہی ہے جیسے سر پہ کرنا ہے اب کان کے نیچے تو انگلی ڈال کے کان کے اندر سے کیا جائے اب وہ سکاف کا مسا بھی میں نے تب بتایا ہے کہ اگر باوضو ہو کر سر کے اوپر سکاف اتنا ٹائٹ کر کے باندھا ہوا ہے جیسے مردوں میں پگڑی بڑی باندھی جاتی ہے تو تب کیا جاتا ہے دروائز تو آپ کو نیچے سے سر کے اوپر بھی ہاتھ گھمانا ہے ایک آگس لے کے پیچھے جالے جائیں اور پیچھ جا کے چھوڑ دیں اور کانوں کے اندر بھی انگلی پھیرنا ہوگی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آج کل لوگ جائے ہوں سٹاک کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ سٹاک کے لیے ٹھیک ہے کچھ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے تو کہنے لیے آپ مجھے بتائیں گے کہ آج ہم لوگ جائے ہوں سٹاک بائے کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں بھی تو نقص نہ پا جی سٹاک کا مطلب اگر شیرز ہیں تو اس بارے میں یہ ہے کہ اگر شیرز کسی فیزیکل کمپنی کے ہیں تو وہ خریدے اور بیچے جا سکتے ہیں فیزیکل کمپنی مثلا ایک کمپنی ہے کسی بھی بڑی پروڈکٹ کی کوئی کمپنی ہے اور وہ اپنے شیرز بنا لیتی ہے اور اس کو بیچیں اور خریدیں تو ایک جائز ہے لیکن اگر کوئی کمپنی کا وجود ہی نہیں ہے اور وہ اپنے شیرز بنا کہ صرف شیرز ہی ہیں اور کوئی کمپنی نہیں ہے تو اللہ علم اس چیز کا جائز نہیں ہوتا ہے السلام علیکم السلام علیکم سر میں یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ کہ عورت کے سر پہ ہمیشہ پلو رہنا چاہیے اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کے سر پہ اگر پلو نہیں رہا تو فرستے ان سے چیویتیں ہیں کہ یہ بات سیئے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ عورت اگر گھر میں ہیں اور خامد کے سامنے ہیں تو اگر سر پہ نہیں بھی پلو رہتا تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید فرمایا ہنہ لباس اللہ کمو انتم لباس اللہ ہنہ تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو وہ تمہارے لیے لباس ہے تو خامد کے سامنے سر پہ پلو ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہاں اگر خامد کے لابہ دوسرے محرم ہیں دوسرے لوگ ہیں باپ ہیں بھائیں ہیں فلاں ہیں تو اس صورت میں عورت کو سر ڈھاپنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ یہ اس کی زینت میں آتا ہے اور سر کا کھولنا اس کے تبرمج میں آتا ہے فرشتے چھیڑتے ہیں فرشتے چڑتے ہیں ایسی کوئی روایت واللہ علم میرے علم میں نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے کہا تھا کہ جو عورت کا چہرہ ہوتا ہے اور ہاتھ ہوتے وہ سطر میں شامل نہیں ہوتا تو پیر کا کیا حکم ہے کیا وہ سطر میں شامل ہیں یا پھر وہ سطر میں شامل نہیں ہیں آپ اس کی بارے میں تھوڑی رہنمائی کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے کہا تھا ہاتھ اور چہرہ سطر میں شامل نہیں ہوتا یعنی میں نے کہا تھا نماز میں ڈابنا ضروری نہیں ہوتا ٹھیک ہے نماز میں ڈابنا ضروری نہیں ہوتا باقی عورت کا سر پورا جسم ڈابنا ضروری ہے رہا جو پاؤں ہیں ان کو بھی نماز میں ڈھاپنا چاہیے کوئی اوپر سے جو آبایا ہے یا اوپر سے کوئی شلوار ہے اس کو لمبا ہونا چاہیے جس میں پاؤں کور ہو جائیں لیکن اگر نماز کی حالت میں پاؤں کا کچھ حصہ نظر آ گیا تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات سے وہ روایت صحیح موجود ہے موقوفاً روایت ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو بھی نماز میں ڈھاپا کرتے تھے سلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم رحمت اللہ ایکچلی میرے یہ کوشت تھا جو لاس لیکچر لیکچر پوسٹ ہوا تھا کہ نماز کے لیے جو عورتوں کے لیے صدق جو ہے اس کا پورا بدن کو ڈھاپنا ضروری ہے ان میں پیس اور ہینڈ ہٹیلی جو ہے وہ اوپن رہے سکتے ہیں تو آج کل جو ان میں نماز پڑتی ہے ساڑی پہ تو کیا وہ نماز ادا ہو جاتے ہیں بس ٹلیز گائی جی اسلام علیکم رحمت اللہ ساڑی میں اگر نماز پڑھ رہی ہیں اور ساڑی میں باقی جسم بھی بازو ننگے ہیں پیٹ ننگا ہے تو اس طرح نماز نہیں ہوگی عورت کو کوئی بڑی چادر لینی چاہیے وہ اپنے اوپر اور عام حالت میں بھی انسان عورت کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے اگر وہ خامد کے علاوہ دوسروں کے سامنے جا رہی ہے خامد کے علاوہ کوئی بھی لباس ہے خامد کے سامنے اس کا ایشو نہیں ہے خامد کے علاوہ اگر وہ کوئی ساڑی پہنتی ہے جس میں جسم کا کوئی حصہ نظر آتا ہے تو وہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے وہ گناہ ہے وہ اس عورت کے اوپر بہت سخت گناہ ہے نماز کی حالت میں اسے بڑی سی کوئی چادر لے لے جو سر سے لے کے پون تک پورے کو کور کر کے وہ اگر اندر ساڑی بھی ہے پھر بھی اگر کوئی بڑی سی چادر یا بڑا سا آبایا کوئی ایسا اوپر لے کے پڑھ لے گی تو نماز اس کی ہو جائے گی ادروائیس اس کی صرف ساڑی میں اس طرح نماز درست نہیں ہوگی ہے السلام علیکم برحمت اللہ جی اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو یہ جو انسان کے کولی ناک میں کولی کرنا اور ناک میں بانڈ ڈالنا جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ آیا ہے وہ میں نے بتایا ہے ایک چلوں میں پانی لینا آدھا چلوں موں میں رکھنا اور آدھا ناک کی طرف لے کے جانا یہ اس ویڈیو میں منشن ہے بقیدہ عملن کر کے دکھایا ہوا ہے وہ اصل صحیح طریقہ ہے الگ الگ کرنا جائز ہو سکتا ہے لیکن سنت ویسے نہیں ہے سنت نہیں ہے الگ الگ کرنا ہو سکتا ہے جائز ہم اس کو نجائز نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ سنت جو عملن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک چلوں سے کولی بھی کرنا ہے اور ناک بھی بانڈ ڈالنا ہے اس کا عملی طریقہ حدیث میں منشن کیا ہوا ہے باقی پاؤنٹ ڈھام کر نماز پڑھنی چاہیے پاؤنٹ کور ہونے چاہیے لیکن پاؤن کا حصہ اگر تھوڑا سا کوئی باہر آ گیا انگلین کے طرف سے تھوڑا سا اور پیچھے تک وہ جو گٹے سے ہوتے ہیں اس سے آگے آگے کوئی تھوڑا سا حصہ لیکن اس گر ٹخنے کا وہ جو ٹخنہ ہوتا ہے اس کا ڈھانپا ہونا عورت کا ضروری ہے کچھ آگے پاؤن کا تھوڑا سا کوئی حصہ باہر آ بھی گیا ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن اس کو نماز میں کور کرنا ضروری ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ہم سفر میں ہے نماز کا وقت ہو گیا اور وضو نہیں ہے تو کیا ہم گاڑی کے اندر ہی وضو نہیں کر سکتے اور کس طرح سے تیمم کریں اور خبلہ رکھ نہیں ہے تو نماز کیا ہماری جی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ گاڑی میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اور گاڑی میں پانی نہیں ہے تو آپ کو تیمم نیچے اتر کے روڑ پہ کرنا ہوگا اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں نیچے اتر کے تو کوئی آپ کو مٹی تھوڑی سی اٹھا کے دے دے جس پہ تیمم کر لیں اگر پانی ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے باقی فرض نماز ہے وہ آپ کو نیچے اتر کے لازمی پڑھنی ہے الا یہ ہے کہ ایسی چیز ہو جس سے انسان نیچے اتر نہیں سکتا آپ کسی کوئی انسان بائیئر سفر کر رہا ہے تو وہاں سے نیچے نہیں اتر سکتا کسی ایسی ٹرین میں سفر کر رہا ہے جس کا پتہ ہے کہ نماز کے آخری ٹائم تک نماز کے آخری ٹائم تک ہم اپنے سٹاپ پہ نہیں جا کے اتر سکتے یا کوئی ایسی بس ہے جس میں انسان کہے کوئی ایسی پبلک ٹرانسپورٹ ہے جس کو انسان روک نہیں سکتا جس سے نیچے نہیں اتر سکتا اور آگے والے سٹیشن پہ پہنچنے سے پہلے پہلے نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو تب وہ جو ہے اپنے یعنی سواری میں نماز پڑھ سکتا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں کشتیاں ہوتی تھیں جو کہ دریائی سفر ہوتا تھا وہ کئی کئی دنوں کا ہو سکتا ہے تو اس میں جائز ہے ادروائز فرض نماز میں قبلہ فرض ہے اور اس میں نیچے اتر کے کھڑے ہو کے نماز کرنا فرض ہے اللہ یہ کہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا مجبور ہے تو پھر انسان جو ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے گاڑی سے نیچے اتر نہیں سکتا معذور ہونے کی وجہ سے تب گاڑی میں کوشش کی جائے کہ قبلہ رکھو کے بیٹھ کے نماز جو ہے وہ پڑھی جائے جب اس کے لیے جو جو چیز اس کے لیے ناممکن ہو اگر اترنا ممکن ہو اگر اترنا نیچے اتر کے ممکن ہو اگر یہ پتہ ہو کہ نماز کے آخری ٹائم تک ہم کہیں پہنچ جائیں گے جہاں پانی مل جائے گا اور نیچے اتر کے نماز پڑھیں گے تو تب انہیں وہاں پہنچنا ہوگا اور سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر اثر دو نمازیں اکٹھی کرتے تھے زہر کا ٹائم زوال سے شروع ہو کر سورج کے غروب ہونے تک ہوتا ہے اثر کا انڈ اس پورے ٹائم میں آپ زہر اثر پہلے ٹائم میں پڑھ لیں زہر اثر لیٹ کر کے پڑھ لیں کسی ٹائم بھی دو نمازیں کٹھی کر سکتے ہیں اسی طرح مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ سکتے ہو یا مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں سفر میں یہ جائز ہوتا ہے یہ انسان کہہ کہ میں مجبور ہوں گاڑی میں بیٹھ کر نیچے پڑھنے کی تو اتنا ٹائم انسان کو مل جاتا ہے جائز نہیں ہے گاڑی میں پڑھنا ہاں نفل نماز ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور نفل نماز میں قبل رخ ہونا شروع میں ادھر ہو کے اللہ اکبر کر لیا جاتا ہے قبلے کی طرف ہو کر بعد میں اس کا رخ دوسری طرف بھی ہو جائے گا تو نفل نماز میں جائز ہے فرض نماز میں جائز نہیں ہے سلام علیکم رحمت اللہ یہ آواز نہیں سمجھ آ رہی ہے ان کا سوال مجھے نہیں سمجھ آئے گا اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ اگر فلائٹ اٹھارہ گھنٹے کی اسٹیلیا کی لئے ہو تو ہم نماز کس طرح ادا کر سکتے ہیں پلین میں اور وضو کی لئے پروپر جگہ نہیں ہوتی اور نہ باقی نہ باقی کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم لوگ کس جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب انسان کسی ایسے سفر میں جا رہا اٹھارہ گھنٹے کی فلائٹ ہے آسٹیلیا کے لئے تو انسان کے پاس دو آپشن ہے ایک تو جہاں سے وہ اپنے آپ کو پرواز کر رہا ہے اس کا ٹائم کا حساب لگا کے اپنی آئندہ کے ٹائم کی نمازیں پڑھ لیں وہ بھی جائز ہے یا جہاں پہنچ رہا ہے وہاں کا ٹائم کا حساب لگا کے اپنی نمازیں وہ پانچ وقت کی پڑھ لیں وہ بھی جائز ہے زور اثر اکٹھی کی جا سکتی ہیں مغرب اشاہ کٹھی کی جا سکتی ہیں اٹھارہ گھنٹے میں یہ بھی اسے جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے فجر الگ سے پڑھنا ہوگی اور رہا ائر میں ایسا نہیں ہے کہ اٹھارہ گھنٹے میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ پاکی نہ پاکی کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے فلائٹ میں آپ کو جو ہے جو ان کا ٹائلٹ بنا ہوتا ہے وہ چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ وضو کر سکتے ہیں وضو کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا پانی نہیں چاہیے تھوڑا سا پانی لے کے ہاتھ گلہ کریں چہرہ گلہ کر لیں پاؤں کے اوپر جو ہے وہ بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ سوکس پہن کے وضو کر کے چلا جائے تاکہ اس پہ مسا کر لیں رہا اس میں نماز پڑھنا اگر تو اس میں کوئی آپ کو جگہ نہیں مر رہی تو اپنی سیٹ پہ اپنی طرف سے کوشش کر لینا کوشش کر لینا کہ ہم جو ہے فلاں جگہ سے ہم نے اڑان لی ہے اور ہم نے اسٹریلیا کی طرف جانا ہے تو ہمارے اس حساب سے قبلہ ادھر بن رہا ہے ہمارے حساب سے ادھر بن رہا ہے ہمارے حساب سے ادھر بن رہا ہے ہمارے حساب سے ادھر غالب گماند سامنے رکھے اگر آپ کے پاس زہری کوئی بتانے والا نہیں ہے تو اس طرف ہو کہ اپنی نماز جو ہے وہ اشارہ سے جتنا کھڑا ہو سکتے ہیں جتنا بیٹھ سکتے ہیں جتنا جھک سکتے ہیں اس حساب سے پڑھ لی جائے گی اور نماز ہو جائے گی یہ ہے آپ کو اس میں اگر آپ کے اٹھانہ گھنٹے کی فلاہٹ ہے آسٹریلیا کے لیے اور آپ کے ایسی جناس سے جو ہے وہ پرواز کر رہے ہیں جہاں اٹھانہ گھنٹے کی آپ کو فلاہٹ میں جانا ہے تو تب آپ کو یہ کرنا ہوگا دونوں آپشن ہیں اگر تو آپ کو پتہ ہو پتہ چل سکتا ہو کہ اس وقت ہم فلان کنٹری کے اوپر سے چھر رہے ہیں اور اس کا ٹائم یہ ہے اس حساب سے اگر آپ کر سکتے ہیں تو سب سے افضل ہے اگر نہیں کر سکتے تو لا يکلف اللہ نفس اللہ وسعہ جہاں سے پرواز کیا ہے اس ٹائم کو نوٹ کر لیں یا جہاں سے آپ پیچھے سے جو آپ نے لے کے آئے ہیں وہاں کا ٹائم نوٹ کر لیں دونوں حساب سے کسی بھی ایک حساب سے آپ جو ہے وہ یعنی اپنی پانچوں نمازیں پڑھ سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ جو لوگ مکسر پہ سن رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اگر سننا بھی چاہیں تو یوٹیوب پہ آر کے سن سکتے ہیں کیونکہ مکسر کے ٹائم ہی ختم ہوگی ہے ایک منٹ ایک منٹ جی اگلا سوال ہے اسلام علیکم میرا سوال وضوع سے متعلق ہے کہ سرکا مسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو جب کچھ اڑتے ہیں چھٹیا کرتی ہیں تو جب ہم سرکا مسا کریں گے تو کیا وہ جو چھٹیا کے بال ہیں ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیریں گے یا جس گردن تک ہی ہاتھ پھیریں گے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو چھٹیا ہوتی ہے اس کے اوپر مسا کرنا کوئی ضرور نہیں ہوتا صرف سر کے بالوں پہ ہوتا ہے گردن تک کیا جائے اور واپس لیا یہ گردن پر جا کے چھوڑ دیں تو سر کا مسا جو ہے وہ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کر کے آیا ہوا ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سائل سسٹر میں آپ کو میسیج پیچ رہی ہوں کیونکہ وہ گروپ میں وہ بند ہو گیا ہے میرا قویشن یہ تھا جیسے وہ سر نے کہا تھا کہ وضو کے بعد کی جو دعا ہے تو اکثر ہم واش روم کے اندر ہوتے ہیں جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم فوراں پڑھیں گے کیونکہ واش روم میں تو جہاں تک مجھے پتا ہے یا میرا جتنا نالج ہے اس سے مجھے یہ پتا ہے کہ واش روم کے اندر تو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو واش روم کے اندر پڑھنے کی بجائے باہر آ جائیں واش روم کے دعا غفرانہ کا پڑھ لیں اور وضو کے بعد دعا واش روم کے باہر آ کے پڑھ لیں اندر پڑھنا کوئی لازمی نہیں ہے لیکن وضو کرنا شروع کرنا اس کے لئے بسم اللہ پڑھنا وہ لازم ہے صرف بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں صرف بسم اللہ اتنا پڑھنا ہوگا اور وہ زبان سے دل کے اندر پڑھنا ہوگا زبان ہلانی ہوگی وہ اگر چاہے آپ جہاں بھی وضو کر رہے ہیں وہ آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے لیکن اب یہ تو نہیں کہ آپ نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے صرف زبان ہلانی ہے اس کے لئے اور وہ پڑھ کے وضو کرنا ہے باقی جو دعا پڑھنے حضور کے بات کی وہ آپ واشنون سے باہر آ کے پڑھ رہے ہیں کوئی فوراں اس میں فرق کوئی نہیں پڑھتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا استاذ سے یہ سوال ہے کہ گردن کی مسئلہ کا جو مسئلہ ہے حضور میں وہ اس میں شرعی اختلاف ہے یعنی کوئی فقعی اس میں اختلاف ہے یا یہ بالکل سننا سے ثابت ہے کہ گردن کا مسئلہ ہے ہی نہیں فضور میں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہیں بھی بھی گردن کا الگ سے مسئلہ نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ جب آپ سر کا مسئلہ کرتے ہیں تو ہاتھ پیچھے لے جا کے گدی جس کو ہم گدی بولتے ہیں نا سر کی گدی وہ وہی گردن کا جگہ ہوتی ہے بس وہاں تک لے جا کے واپس لے جانا یا وہاں پہ چھوڑ دینا لیکن الگ سے الٹے ہاتھوں سے جیسے بتایا جاتا سر گردن کا یوں مسئلہ کریں گے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ثابت نہیں ہیں سلام علیکم رحمت اللہ دوسرا میرا سوال استاذ سے یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحت اور تندسی عطا کرے کہ انہوں نے بتایا تھا سر پہ اسکاف اگر ٹائٹ بنا ہو یا سوکس ہو اور اس کا مساہ بتایا تھا اس سنڈیشن میں لیکن اگر ایسی قمیز آستینیں ہو جو تنگ ہوں اور جو کونی کے اوپر نہ جاتی ہوں تو کیا اس صورت میں آستین کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اگر ہاتھ جی اسلام علیکم اللہ علیہ وآلہ برکاتہ تو اگر آستین بازو جو ہیں وہ عورت کے تنگ ہیں اوپر نہیں جا سکتے تو اس کے اوپر مساہ نہیں جائز ہے اس کو پیچھے کرنا ہی ہوگا یا اتارنا ہوگا ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیز پہنی ہوئی تھی تو وہ اس کو پیچھے کرنا چاہا تو وہ پیچھے نہ ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے بازو نکال کے کپڑے کے نیچے سے نکال لیا اور اس کو دھو لیا عورت اگر کپڑے کے نیچے سے نہیں نکال سکتی تو اس بازو کو گھیلا کر لے کپڑے کو گھیلے کر کے اس کو کپڑے کو سارے کو جو ہے کپڑے سمیت بازو دھونا ضروری ہے اس پہ مساہ جائز نہیں ہے سلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم صاحب میرا قویسٹن جو ہے وہ عورت کے سطر کیا کہ سر سے پاؤں تک اس کو ڈھانپنا ضروری ہے تو پاؤں کا مجھے جو ہے وہ کنفرم دی یہ میرا خلق سوال ہو چکا ہے سر سردیوں میں بھی جو ہے وہ ٹائمنگ اس طرح جوتی نماز کی ایک میٹ کی دوسرا سوال کیا تھا موزو کرتے ہیں بس نماز پڑھتے ہیں اللہ وقبر اسلام علیکم صاحب میرا قویسٹن جو ہے وہ عورت کے سطر کیا کہ سر سے پاؤں تک اس کو ڈھانپنا ضروری ہے تو پاؤں کا مجھے جو ہے وہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ لازم ہے لازمی ہے یہ کیونکہ گرمی سخت گرمیوں میں تو نہیں ڈھانپا جاتا تو مجھے بس یہ کنفرم کرنا تھا اکثر سردیوں میں بھی جو ہے وہ ٹائمنگ اس طرح جی اسلام علیکم اللہ برکاتہ تو پاؤں کا ڈھانپنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازمی آپ سوخس پڑھ کی نماز پڑھیں آپ کا جو اوپر کا ڈوپٹا ہے یا مطلب جو اوپر وایا پینا ہوتا ہے یا آپ کو ڈوپٹا بڑا لیا ہو یا جو شلوار ہوتی ہے اس کو پاؤں تک نیچے تک ہونا چاہیے یہ مطلب ہے اس طرح کر کے پاؤں کور ہونے چاہیے سوخس پہلنا کہ وہ پورا پاؤں کو چاروں طرف سے یوں کیا ہو یہ بھی لازم نہیں ہے السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جی میرا کوشن یہ ہے کہ جب دوران غسل پانی پانی جب سر سے اوپر ڈالنے کا ہے حکم ایک بار تو کیا اگر ایک بار میں پورا پانی نہیں ہوتا تو کیا دوسری بار پانی لے سکتے ہیں جگ میں لے کر دوبارہ ڈال سکتے ہیں ملب بدن کے بوڈے کے پورے پارس میں اگر پانی نہیں پہنچتا تو میرا یہ کہنا ہے کہ کیا دوسرے بار پانی لے کر پورے پارس خود ہو سکتے ہیں اور دوسرا خوشن یہ ہے کہ ایک سے چار بار تین سے چار بار تک اگر کلی ہو جاتی ہے یا ناک میں پانی چلا جاتا ہے تو کیا ہم دوبارہ وضو پھر سی بنائیں کیونکہ اکثر ایسا مسٹیک ہو جاتا ہے کہ کبھی چار بار ہو جاتا ہے یا کبھی دو بار ہو جاتا ہے یا کبھی تین ہی بار ہو جاتا ہے تو یاد نہیں رہتا تو اگر یاد آ گیا تو کیا ہم دوبارہ تو وضو کے آزا ایک بار بھی دھو سکتے ہیں دو بار بھی دھو سکتے ہیں تین بار بھی دھو سکتے ہیں ایسا بھی ہے ہو سکتا ہے کچھ ایک بار کچھ دو بار کچھ تین بار یہ بھی جاتا ہے میکسیمم تین ہے تین بار سے زیادہ کریں گے تو گناہ ہوگا لیکن اگر بھول کے زیادہ ہو گیا کلی چار دفعہ ہو گئی کچھ چار دفعہ زیادہ دھوئی گئی ہے تو اس پہ بھول کے ہو گیا تو کوئی حرج نہیں جائز ہے لیکن یہ میں نے وہاں پہ مینشن کیا ہے غسل میں بھی وضو میں آپ جو غسل کا سوال ہے اس لیے میں نے بول دیا لیکن وضو میں میں نے مینشن کیا ہے کہ چہرہ تین بار دھونا ہے بازو تین بار دھونا ہے تو دھونے کا ذکر ہے پانی لے جانے کا ذکر نہیں اب مثال کے طور پہ میں چلو میں پانی لے گیا اور چہرے کے اوپر ڈالا لیکن چہرہ اتنا سا دھولا اتنے پہ پانی نہیں آیا دوبارہ میں نے لیا تو پھر یہاں پہ ڈال دیا اب اتنا بھی دھول گیا تو اب میں پانی دو دفعہ لے کے گیا ہوں لیکن دھونا ایک بار ہوا ہے تو دھونا میکسیمم تین بار ہے پانی لی جانے کی گنتی نہیں ہوتی ہے نوٹ کریں پانی اب میں نے بازو دھونا ہے میں نے اس چلو سے پانی لیا ادھر ڈالا اتنا سا کور گا دوبارہ پانی لیا اتنا دھولیا اب پانی دو بار لیا ہے اور دھونا ایک بار ہوا ہے تو جتنی دفعہ میں تین بار میں آپ نے کسی چیز چہرے کو دھویا پانی لے جا کر تو تین دفعہ جو ہے یہ پورا کا پورا مل کر جو ہے وہ تین دفعہ جو ہے یہ دھونا مقصد ہوتا ہے پانی لی جانے کی گنتی مقصود نہیں ہوتی ہے جی امید ہے کہ بات سمجھے باقی راہ کے ناتے وقت پانی ایک دفعہ نہیں ڈالا دوسری بار ڈالیں تیسری بار ڈالیں اس میں کوئی تعداد نہیں ہے غسل میں تعداد نہیں ہے دھونے کی وہ وضو میں تعداد ہے غسل میں آپ دوبارہ بھی پانی لجا سکتے ہیں تاکہ جب تک پانی پوری طرح کور نہیں ہوگا بار ڈالیں اس وقت تک غسل پورا نہیں ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ہوں جی صاحب مجھے آپ سے تو پوچھنے تھے جیسے ہم یہ ساکس کا آپ نے بتایا ہے کہ ہم پین لیتے ہیں اور یعنی ٹکنوں سے اوپر تک اور ہم پھر دوسرا وضو سے ٹوٹ جاتا ہے تو ہم وہ کر لیتے ہیں وضو یعنی پاؤں کا مسا کر کر لیں گے تو وضو ہو جائے گا اچھا اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کاف جیسے ہم نے وضو کر کے اس کاف ہم جیسے نماز کے لیے باندھ لیتے ہیں میں نے خلی اس مسئلے کے میں نے جواب دے دیا ہے میرا ایک اور سوال یہ تھا کہ جو ہم پبلک ٹوائلٹ شیوز کرتے ہیں تو اس میں کبھی کبھار پانی پڑا ہوتا ہے اور ہم یوزلی وضو گھر کسی کر کے جاتے ہیں تو کبھی اگر ابائی کے نیچے وہ پانی لگ جائے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ پاک ہے یا نہ پاک ہے تو پھر اس صورت میں ہم نماز کیا کریں پھر ہم جمع کریں اور گھر آ کے پڑھیں یا پھر ہم ظاہر وقت جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں کیا جی اسلام علیکم اللہ اگر وقت جا رہا ہے تو اب نماز پڑھنا ہوگی رہی اپنے ابائی کی حفاظت کریں پانی واشنوم میں جو نیچے بڑا لگ جائے اس سے لیکن حفاظت کرنے کے باوجود اگر کچھ تھوڑا بہتا لگ گیا تو پھر بھی نماز پڑھنا ہوگی نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس میں پڑھ لیں نماز ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسطاد مہترم میرا سوال یہ ہے کہ ہم میں جوب کرتے ہوں جب ہم جوب پہ جاتے ہیں تو میں صبح وضو کر کے جاتی ہوں تو جوب پہ جواب کو دوبارہ وضو کرنا پڑھ جاتا ہے کیا ساکس پہ سے تو ہو جاتا ہے کیا جوتوں پہ سے ہو سکتا ہے یا ہم پہ جوتوں دار کے کرنا چاہئے جی اگر جوتے سے مراد اس کے بوٹ ہیں اور وہ باندے ہوئے ہیں اور موضوع کر کے جرابوں کے ساتھ باندے ہیں تو ان کے اوپر بھی مسا کیا جا سکتا ہے اور پھر نماز بھی آپ کو انہی میں ہی پڑھنا ہوگی ٹھیک ہے اور اگر آپ جوتی اتار سکتے ہیں پہن سکتے ہیں جوتی اتار سکتے ہیں تو پھر آپ کو جوتی پہ ہی مسا کرنا یعنی جرابوں پہ ہی اسی ساکس پہ یا موضوع پہ ہی مسا کرنا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے وقت بھی عورت کو ساکس پہن کے پننے چاہیے یہ مسئلہ میں نے پہلے بتا دیا ہے عورت کے لیے نماز میں ساکس پہنا کوئی ضروری نہیں ہے کسی بھی اوپر والے کپڑے سے پاؤں کور ہیں تو وہ کافی ہیں اگر تھوڑے بہتے پاؤں نظر بھی آ جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ مسئلہ میں نے وہاں پہ کافی وضاحت کی ہے اس کی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا ایک سوال ہے کہ جب ہم تشعب میں بیٹھتے ہیں اور تحیات کے بعد جو ہے وہ صرف اشد واللہ پر اپنی اشادت کی انگلی اٹھاتے ہیں اور پھر رکھتے ہیں اور پھر درو شریف پڑھتے ہیں تو کیا یہ ہمیں پور کنٹینیوز گھومانی چاہیے جب ہم تحیات شروع کرتے ہیں اور آخر جے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میری گزارش ہے جتنے بھی ہمارے صلات پروگرام کے سٹوڈنٹس ہیں ان سب سے یاد رکھیں یہ جو ہم نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہیں اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنا پیچھے جو سیکھا ہوا ہے اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں اگر ہم نے اسی کے اوپر دوبارہ سے چلتے رہنا ہے اور چیزیں کی اصلاح نہیں کرنی تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے تشاہد میں انگلی شروع سے لے کے اینڈ تک اٹھانی ہے اشہد واللہ الہ 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 کے ساتھ انگلی اٹھانا اور پھر رکھ دینا اس کا کوئی لنک نہیں ہے اشہد جب التحیات میں بیٹھے ہیں انگلی اٹھا لی جائے گی سلام پھرنے تک انگلی سیدھی رکھی جائے گی درمیان میں تشاہد میں کھڑے انہوں تک انگلی سیدھی رکھی جائے گی اشہد واللہ الہ الہ کے ساتھ اٹھانا اس کا کوئی ذکر نہیں ہاں انگلی کو تھوڑا تھوڑا ہے تھوڑا تھوڑا اگر کوئی ہلاتے رہنا ہے تو اس میں جائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا تھوڑا ہلانا ثابت ہے باقی انگلی کو سیدھا قبلہ رکھ کر کیا جاتا ہے اور نظر انسان کی انگلی پہ ہونی چاہیے سجدیہ والی جگہ پہ بیٹھنے میں نہیں بلکہ نظر انگلی پہ ہونی چاہیے یہ میں نے احادیث لا کے اس ویڈیو میں پوری وضاحت کے ساتھ بتایا ہے پلیز اس کو سمجھنے کے کوشش کریں کہ ہمارا مقصد جو ہماری غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کرنا ہے نہ یہ کہ غلطیاں کو دوبارہ سے دوبارہ رپیڈ کرنا ہے سلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم سجدے کی دعاوں کے بعد اپنی اون لینگویج میں دعا کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہ جی اسلام علیکم رحمت اللہ سجدے میں ہم اپنی اون لینگویج میں دعا نہیں کر سکتے ہیں صرف سنت سے ثابت جو بھی دعایں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہ مفتح لی ابواب رحمتک اب انسان سجدے میں تسبیحات کے بعد دل میں سوچ کوئی اور رحمت رہا ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ مفتح لی ابواب رحمتک اللہ میرے لئے رحمت کے درازے کھول دے اور ذین میں ہے کہ اللہ میرا وہ کام کر دے یہ کر دے وہ کر دے تو جائز ہے حدیث سے ثابت شدہ دعائیں جو کسی بھی موقع پی ہیں وہ سجدے میں کی جا سکتی ہیں باقی اپنی اون لینگویج میں دعا کرنا جائز نہیں ہے قرآن کی دعائیں بھی سجدے میں کرنا جائز نہیں ہے آپ کہیں کہ الفاظ بدل کے یہ کر کے شروع میں اللہم لگا کے بہتر ہے کہ وہ سجدے میں قرآن کی آیتیں نہ ہی کی جائیں تو بہتر ہے نماز کے آخر میں قرآنی دعائیں جو ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے اور ذریع شریف کے بعد وہاں پر جو ہے وہاں یعنی قرآن کی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں سلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم میرا کسٹن یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو سر پہ دبٹہ لینا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں وضو کے دوران سر سے اگر دبٹہ اتار لیں جی اسلام علیکم وضو سے کوئی لنک نہیں ہے اگر عورت گھر میں ہے وہاں پہ اس کے خامد ہے کوئی اور نہیں ہے جیسے عام روٹین میں وہاں پہ دبٹہ نہیں ہوتا ہے تو وضو کے لیے سپیشل دبٹہ لینا یہ اکثر عورتوں کے دیکھا گیا ہے کہ ویسے سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہے ازان آئی تو کپڑا کھینچ لیا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وضو کا یا ازان کا سر کے ساتھ دبٹے کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہے وہ ہمیشہ ہی ہونا چاہیے نور کر اس بات کو وہ ہمیشہ ہی ہونا چاہیے اگر ایک عورت خامد ہے اور بیوی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کہا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم اس کے لیے لباس ہو لیکن اگر کوئی اور گھر میں محرم ہے کوئی بھائی ہے والد ہے تو پھر عورت کے سر پہ ہر ٹیمڈ پٹہ ہونا چاہیے وضو کے ساتھ اس کا لنک نہیں ہے ازان کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے سلام علیکم رحمت اللہ سر میں آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو سر پر ہاتھ رکھ کے آیت القرصی پڑھتے ہیں یہ کیا صحیح ہے کہ سر پر ہاتھ ہر فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر ہر نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کے آیت القرصی پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں ہے نہ اس کی ضرورت ہے فرض نماز کے بعد ویسے انسان کو ہاتھ رکھے بغیر آیت القرصی پڑھ دے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کی فضیلت موجود ہے لیکن ہاتھ رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سنت نہیں ہے سلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ سر میرا یہ سوال ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں جب فرض نماز پڑھتے ہیں تو فرض کے بعد ہم نے آیت القرصی پڑھنی زیادہ افضل ہے یا نماز پوری نماز ختم سنتیں نفل وغیرہ جی اسلام علیکم رحمت اللہ فرض نماز کے بعد جتنے اذکار ہیں وہ فرض نماز کے بعد کے سنتوں یا نفلوں کے بعد کے نہیں ہیں آیت القرصی پڑھنی ہے وہ فرض نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کوئی فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا رہتا ہے اس کے اور جنت میں جانے میں صرف اس کی موت فاصلہ ہے جیسے اس کو موت آئے گی اللہ اس کو سیدھا جنت میں داخل فرمائے گا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے تو فرض نماز کے بعد کا تعلق ہے نفلیں اور سنتوں کے بعد کے نہیں جتنے بھی اذکار ہیں یا فرضوں کے بعد کے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے یہ جاننا تھا کہ اگر فجر نماز میں دیر ہو جائے اور سورج نکلنے لگے تو کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے جی اسلام علیکم سورج نکلنے لگ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کی ایک رکھت سورج نکلنے سے پہلے مل گئی اور دوسری رکھت میں سورج طلوع ہو گیا تو اس کی نماز ادا ہوگی قضا ہوگی نماز اس کی ادا ہوگی قضا نہیں ہوگی لہٰذا انسان کی نماز جتنی بھی ہو جائے اٹھنے کے بعد فوری فرس ٹیم پہلا کام اسے نماز ہی پڑھنا ہوتی ہے سورج نکل رہا ہے یہ ہے وہ ہے فلان جو کچھ بھی ہے اسے نماز پہلے پڑھنا ہوتی ہے اس کا ویٹ نہیں کرنا ہوتا ہے کہ سورج نکل جائے تو پھر میں بعد میں پڑھوں گا یہ جائز نہیں ہے السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر غسل جنابت کرتے ہوئے پاؤں الگ سے دھونا بھول جائیں تو کیا غسل ہو جائے گا جی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تو غسل کے دوران اگر پاؤں دھل گئے ہیں پانی پڑھ چکا ہے اس پہ تو غسل تو جائے گا اگر غسل کے دوران کھڑے ہوئے ہیں سر پہ پانی ڈالا پاؤں کے اوپر آ کے گرہ جسم پہ پانی ڈالا پاؤں کے اوپر آ کے گرہ اور پاؤں پورے پورے گھلے ہو گئے ہوئے ہیں تو غسل ہو جائے گا الگ سے ہاں یہ ہے کہ بعد میں الگ سے دھو لیے جائیں تو وضو جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے وضو جو ہوتا ہے نماز غسل کے اندر جو ہے انسان پہلے اپنے شرمگاہ کے اسے کو دھو لیتا ہے بعد میں جو ہے وہ وضو کرتا ہے اور پھر جسم پہ پانی ڈالتا ہے وضو جو کرنا ہوتا ہے اس میں پاؤں ہی دھونے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب پورا غسل کر لیا جس سے میں پانی بہا لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ پاؤں دھو لیے تو اب اس کا وضو بھی ہے اور غسل بھی ہے لیکن اگر اس کے پاؤں گیلے ہو گئے سارا کچھ ہوا اس دران اس کا وضو پورا نہیں ہوا تھا تو غسل اس کا ہو گیا بعد میں وضو کر کے نماز پڑھ لیں سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ میری مدر ہمیشہ ہیئرنگ ایڈز پہنتی ہیں اور اس کو ہمیشہ ڈرائی رکھنا ہوتا ہے موسچر سے دور مگر جب بھی وہ وضو کرتی ہیں ان کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ وہ پھر سے نکالیں اور پہنیں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس کے اراؤنڈ ڈیوائز کے اراؤنڈ مسا کر سکتی ہیں کیونکہ اس کے اوپر مسا نہیں کر سکتے تو آپ اس معاملے میں پلیز گار جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اگر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس کے اتارنے سے بیماری بڑھ جاتی ہے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے تو اس کے اوپر یعنی یہ تو نہیں کہ آپ انسان فل گیلا کر کے ہاتھ کر کے پھر ہلکا ہاں سے گیلا کر کے یوں کر لے اور سیڈوں پہ جو ہے وہ پورا ہو جائے تو تب بھی جائز ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جبیرہ پہ مزے یعنی کسی کا بازو ٹوٹ جاتا تھا تو اوپر وہ آج کل وہ پلستر کیا جاتا ہے پہلے لکڑی کی پٹیاں رکھ کے پٹیاں رکھ کے اس کو باندھیا جاتا تھا تو اس کے اوپر ہاتھ پھیل لیا جاتا تھا تو وضو ہو جاتا ہے اب اگر ایسی کوئی ہے کہ جس سے اتارنے سے بیماری بڑھ رہی ہے تو اس کے سیڈوں پہ گلا ہاتھ پھیل لیا وہ سیڈوں پہ تو پورا پانی ہونا چاہیے لیکن اس کے اوپر ہاتھ کو آپ پانی سے تھوڑا سا جھال لیں اور یوں کر کے پھیلیں تو اتنا کافی ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک بار میں ون سیٹنگ میں تین بار طلع کہتی تو وہ کیا ایک طلع کنسیڈر کی جائے گی یا تین جی السلام علیکم ورحمت اللہ اس کے دلائل اپنی جگہ پر موجود ہیں جو کسی انہیں ایک ہی مجلس میں تین دفعہ طلاق بول دی تو وہ ایک طلاق شمار کی جائے گی تین نہیں کی جائیں گی ایک طلاق شمار کی جائے گی تین نہیں کی جائیں گی حضرت عبداللہ بن عباس کے روایت مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے نفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک وقت کی دی گئی تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے خسر نماز کے بارے میں معلوم کرنا ہے تفصیلی معلومات چاہیے فار اگزامپل اب میں میرے مائکے جا رہے ہوں جو دیڑ سو کلومیٹر دور پہ ہے تین دن کے لیے جا رہی ہوں وہاں میرے لیے تو ساری سہولتیں ہوتی ہیں وہاں جا کر کہ میں خسر پڑھوں یا پوری نماز پڑھوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویسے تفصیلات پوری چاہیے تو جو ہمارے سفر کی نماز کی ویڈیو پڑھئی ہے اس کو دیکھ کے وہاں پہ آپ کو پوری معلومات مل جائیں گی خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیڑ سو میل پہ جا رہے ہیں تو وہاں جا کے اگر آپ کو تین دن سے زیادہ سٹے کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ قصر نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ پوری پڑھیں گے تین دن سے کم سٹے کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ قصر نمازی پڑھیں گی سہولت کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے اس کا جو ہے وہ ٹائمنگ کے ساتھ اور مسافت کے ساتھ لنک ہے اگر آپ ڈیڑ سو کلومیٹر دور جانا ہے اور وہاں جا کے تین دن یا تین دن سے زیادہ سٹے کرنا ہے تو پھر آپ اس کو یعنی تین دن سے زیادہ چار دن یا اس سے اوپر کرنا ہے تو پھر آپ اس کو پوری نماز پہلے دن سے پڑھنا شروع کر دیں گے لیکن اگر آپ کو جو ہے وہ ہے کہ تین دن سے کم سٹے کرنا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ قصر نماز ہی پڑھنا ہوگی سلام علیکم رحمت اللہ ایک اور سوال ہے میرا کیا نماز آنکھ بند کر کے پڑھ سکتے ہم کونسنٹریشن کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آنکھیں بند کرنے سے منع فرمایا ہے اور آنکھیں کھول کے نماز پڑھ جائیں غلطی سے اگر کوئی بند ہو جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم میرا سوال ہے کہ کس قسم کی نجاست سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں مثلا ہم یہ تو بتاتا ہے کہ ٹوائلٹ میں ٹھیک ہے کپڑوں پر لگے تو وہ پانی ویرائے گلدہ پانی لیکن اب جیسے بچوں کو نہ لہا رہے ہیں یا کپڑے دھو رہے ہیں تو وہ پانی بنے سے بھی کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں جی ہے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ مطلب یہ کہ انسان ٹوائلٹ میں جو پانی انسان کے مین چیز یاد رکھیں کہ انسان کا جو جسم سے اس کا بشاب وغیرہ نکلتا ہے وہ اگر کسی پانی میں مکس ہے تو تب جو ہے وہ چیزیں کپڑے ناپاک ہوتے ہیں اگر آپ ویسے کوئی فرش دھو رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ایسی گندگی نہیں ہے تو وہ لگا ہوا پانی تو آپ یہ کہہ دیں کہ اس سے بھی کپڑے ناپاک ہو جائے تو ایسا نہیں آپ کپڑے دھو رہے ہیں اور ان کپڑوں کے اندر بچوں کے وہ بشاب والے کپڑے وغیرہ نہیں ہیں ویسے میلے کچھ ایلے کپڑے ہیں تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناپاک ہیں ناپاکی کے لیے مین چیز یہ ہے ناپاکی کے لیے مین چیز یہ ہے کہ ایسا پانی جو کہ ہمارے سیورج پانی میں جا رہا ہوتا ہے جو ہمارے ٹوائلٹ کے پانی جو ہوتے ہیں وہ اگر کہیں مکس ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز کسی پانی میں مکس ہوتی ہے تو تب جا کے اس کو ناپاکی ہوتی ہے زمین جو ہے وہ اللہ کی زمین پاک ہے اگر ہم فرش کو پر پانی پھینک دیتے ہیں وہ ہمارے چھیٹے ہمارے پر پڑ جاتے ہیں جوتی ہماری باہر روڑ پہ جا رہے ہیں وہاں سے واپس آ رہے ہیں کئی گندگی میں ایسے پانی میں جو ٹوائلٹ اور سیورج کا پانی ہوتا ہے اس میں نہیں لگے ہیں تو ہاں اس کا یا کپڑے ہمارے ویسے گندے ہوئے ہوئے ہیں میلے ہوئے ہیں میلے کچھ ایلے ہو گئے ہیں اس میں کوئی گندگی ویسا نہیں ہے کوئی بچوں کے بشاو والے کپڑے نہیں ہیں تو اگر ایسے کپڑے کو دھولے جا رہے ہیں تو ان کا پانی تو ناپاک نہیں ہوگا وہ کپڑے میں چھیٹے پڑ جاتے ہیں تو اس سے تو ناپاک نہیں نہ ہویا جاتا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دو سوال ہے ایک سوال یہ ہے کہ ہم ساکس کے اوپر مسا کر سکتے ہیں جو ساکس ول کے ہو یا کھان کے ہو جو کبھی کبھی مسا کرنے سے بھیگ بھی جاتے ہیں تھوڑے یا کیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا کوئیسٹن یہ ہے کیا کہ عورتیں مسا ہجاب کے اوپر کر سکتی ہیں جیسے اگر پبٹک پلیز جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اس سوال کے میں نے جواب دیا ہوا ہے ساکس اگر وضو کر کے پینے ہو تو اس کے پر مسا کیا جا سکتا ہے مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہوتا ہے جو سر کے اوپر جو اسکاپ باندھا ہوتا ہے اس کے نیچے سے ہی ہاتھ پھیر کر پورے سر کا مسا کرنا ہے اللہ یہ کہ اتنا ٹائٹ اتنا ٹائٹ باندھا ہوا ہے کہ کسی پبلک جگہ پر اس کا کھولنا ممکن نہیں ہے اور باوضو ہو کر پہنا ہوا ہو تو تب اس پر مسا کیا جا سکتا ہے لیکن کانوں کے اندر پھر بھی انگلی ڈال کے مسا کرنا ہوگا جی اسلام علیکم رحمت اللہ ہلو اسلام علیکم رحمت اللہ ببارکاتو میرا فرسٹ قویسٹن وضو کے بارے میں تھا کہ مرد اور عورتوں کے وضو میں کوئی ڈیفرنس ہے کیونکہ جب سر کا مسا کرنا ہو تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہاتھ سر پہ ایسے لگا کے اس کو واپس لے کر آنا ہے تو عورتوں میں ایسے واپس لے کر آئیں گے تو سارے بال آگے نہیں آ جائیں گے تو تھوڑا ایک یہ کوئیسٹن نمبر تھا اور ایک دوسرا یہ تھا کہ گردن کا مسا انہوں نے بتایا گیا کہ حدیث مپارک سے کہیں بھی گردن کا مسا نہیں ہے لیکن جو ہم شروع سے ہی کرتے آ رہے ہیں کار صاحب جو ہمارے نے بتایا انہوں نے یہ ایک بتایا تھا کہ گردن کا مسا توک سے بچاتا ہے لیکن لوہے کا ہوتا ہے وہ گردن میں ڈالتے ہیں تو یہ کہاں تک سچی بات ہے مجھے تھوڑا یہ پوچھنا تھا اور دوسرا کوئسٹن یہ تھا کہ چوٹ لگنے کی صورت میں مسا جو ہے وہ بی ٹوانٹی فور آور تک ہی جائے گا اگر بینڈش وغیرہ جو بھی پٹی اوپر لگیا وہ چینج نہیں ہوتی تو اس صورت میں مسے کا کیا مسئلہ ہوگا یعنی باقی مسئلہ تو ٹوانٹی فور آور تک رہے گا تو اس جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو عورت کے یعنی مسے کرنے کا مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی دو آپشن ہیں ایک ہے کہ سر کے ہاتھوں کو اوپر رکھے پیچھے تک لیں گے جائیں اور واپس لے کے آئیں یہ طریقہ ہے دوسرا مردوں کے لیے بھی یہ طریقہ ہے کہ ہاتھ کو یوں جوڑ کے شروع میں سر کے درمیان میں یوں رکھے یوں رکھے اور اس کو یوں گھما 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 کے پورے سر کے اوپر گھما گھما کے پیچھے تک لے جا کے اور چھوڑ دیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو دعوت میں روایت ہے عورت اگر واپس نہیں لاسکتی کھلوے بال ہیں تو وہاں تک چھوڑ دیں اگر چھوٹیا کی ہوئی تو واپس بھی آسکتے ہیں تو اس طرح کر کے یہ ہے آپ کا ایک سوال دوسرا آپ کا سوال کیا تھا میں اس کو سننوں پھر بتاتا ہوں مسئلے میں ٹائم لیمٹ کیا ہوگی اچھا دوسرا جو آپ کا سوال یہ تھا کہ جو مطلب ایک تو ہے نا موزوں کا مسئلہ اس کے لیے چوبیس گھنٹے ہیں جو آپ کو کوئی مطلب ڈریسنگ ہوئی ہے پٹی ہوئی ہوئی ہے پلستر کوٹنے سے ہوا اس کا چوبیس گھنٹے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے وہ آپ نے جب بھی وضو کرنا ہے اس کے اوپر پر یعنی کسی بیماری کی وجہ سے کوئی چیز باندھی ہوئی ہے جس کو اتار نہیں سکتے ہیں تو اس میں ٹائمنگ نہیں ہے ٹائمنگ صرف اور صرف پاؤں کے اوپر مسئلہ کی ہے باقی تو مجبوراں ہے وہ چاہے مجبوری مہینہ ہو جائے وہ چاہے سال ہو جائے جب تک وہ آپ کا کوئی ہاتھ ہے پاؤں ہے اس کے اوپر کوئی پلستر ہوا ہوا ہے کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے ایک دوسرا question میرا تھا تیمم کے بارے میں تیمم کے لئے مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے کہ صرف دونوں ہاتھ زمین پر مار کے اور بسم اللہ پڑھ کے تو ویسے ہی تیمم کیا جا سکتا ہے جی اسلام آنے وکرام تو لا تیمم میں پہلے نمبر پر بسم اللہ نہیں ہوتی صرف ہاتھ یوں کیے جاتے ہیں زمین پہ اور پھون کے اگر مٹی اس میں زیادہ لگی ہوئی تو دونوں ہاتھوں پہ اور چہرے پہ پھیل گئے جاتے ہیں بس اس میں مٹی ہونا ضروری اور مٹی کا پاک ہونا ضروری زمین بھی پاک ہی ہوتی ہے زمین بھی پاک ہی ہوتی ہے زمین نہ پاک نہیں ہوتی ہے نوٹ کریں اس بات کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ پاک مٹی ہے اور زمین پاک نہیں ہوتی زمین بھی پاک ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لئے پاک کر دیا ہے اللہ نے میرے لئے پوری زمین کو مسجد یعنی جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اور ہر جگہ پہ اس مٹی کو پاک کیا ہوا ہے جو جرنل گرد و غبار مٹی ہوتی وہ سب پاک ہی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ صرف نپاک مٹی وہ ہوتی جو آپ کے سیوریج جو ہمارے سیوریج کے نالوں میں جا رہی ہوتی ہے وہاں سے نکال کے اگر کوئی بار پھینکی ہوئی ہے وہ نپاک ہوتی باقی جو گرد و غبار اڑ رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ ادھر ادھر وہ سب پاک مٹی ہوتی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ عالم صاحب سوال ہے کہ اذکار پڑھنے کے لئے شام کے اذکار ہوتے ہیں اس کو اصل اور مغرب کے درمیان پڑھا جاتا ہے تو کہ اگر کسی وجہ سے ہم باہر ہیں اور نماز پڑھنے میں بھی دیر ہے تو کیا ہم اذکار پڑھ سکتے یا پھر اس کو پھر نماز کے بعد ہی پڑھنا چاہیے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جو شام کے اذکار ہیں وہ اثر کے بعد ہی پڑھنے چاہیے اثر سے پہلے شام نہیں ہے باہر ہیں یا کدھر ہیں تو اثر کے بعد ہی پڑھنے چاہیے ہاں یہ ہے کہ اگر اثر کے بعد نہیں پڑھ سکے تو مغرب کے بعد پڑھ لیں لیکن یہ کہا ہے کہ اثر سے بھی پہلے پڑھ لیں تو یہ شام کے اذکار اثر کے بعد اس ٹائم اس کا اثر کے بعد ہی شروع ہوتا ہے پہلے ویسے پڑھ لیں انسان نیکی کے نیت سے کوئی دعائیں پڑھ لیں تو الگ بات ہے لیکن اذکار جو شام کے ہوں گے وہ اثر کے بعد ہی ہوتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم عالم صاحب سوال اگر فجر میں یا پھر کسی نماز کے وقت اتنا نماز کا وقت باقی نہیں رہا کسی بوجہ سے کہ ہم گھر نہیں گھر نہیں پہنچ سکے کہ ہمیں اگر غسل کرنا واجب ہے ہے اس سے پاک ہونے کے لئے تو کیا ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر ہمیں اگلی نماز تک ویٹ کرنا چاہیے اگر ایک انسان ایسی جگہ پہ جہاں اس پہ غسل کرنا لازم ہے لیکن وہ انسان ابھی کر نہیں سکتا کہیں دور ہے اور نماز کے آخری وقت تک بھی نہیں پہنچ سکے گا اور اس کے پاس پانی نہیں ہے عذر موجود ہے تو ایسی وقت میں تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے پھر اس کو جیسی وہ گھر میں پہنچتا ہے تو اگلی نماز جو ہے وہ غسل کر کے اسے پڑھنا ہوگی لیکن اگر جہاں پہ وہ ہے وہاں پہ پانی موجود ہے سب کچھ ہے لیکن انسان جو ہے وہ یعنی پانی نہ ہونے کی صورت نہیں تیمم کر سکتا ہے لیکن اگر پانی ہے تو پھر اسے غسل کر کے نماز پڑھنا ہی ہوتی ہے جی اسلام علیکم رحمت اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر پر خیال یہ ہے کہ آج اتنے سوالات کافی ہیں یہ تو لاست ویک کے سوالات ہیں لاست ہمارے سیشن کے ہیں اور جو ابھی کے سیشن سوالات ہیں وہ سارے کے سارے بھی یہاں پہ میرے نزدیک بہت سارے پڑھے ہوئے ہیں میں ان کو کوش کروں گا کہ کل کی ڈیٹ میں کور کر دوں آج کی ڈیٹ میں ٹائم بہت ہو گیا ہے اور ابھی میرے خیال ہے کہ کوئی فور آور کے قریب ٹائم ہو رہا ہے جب سے میں باتیں کر رہا ہوں یا بیٹھا ہوں یا شاید تین چار گھنٹے کے قریب ٹائم ہو رہا ہے تو آج میں اسی بھی اکتفاہ کرتا ہوں انشاءاللہ یہ باقی جو سوالات ہیں اگلے جو آج کی آئے ہوئے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلے کے مطلب یہ ہے کہ کل میں انشاءاللہ میں اس کو پورا کر دوں گا انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ